ساتھیوں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یو پی پولیس کے اگزام میں چار وشہوں سے سبمندی پرشن پوچھے جاتے ہیں میت سے ریزننگ سے ہندی سے اور ساتھیوں سامان نگیان کے تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کیا دیکھیں گے ساتھیوں ان چاروں وشہوں سے سبمندی ٹاپ لیول کے کوشنز دیکھیں گے سب سے پہلے ساتھیوں ہم لوگ یہاں پر ہندی کے پرشن دیکھیں گے اس کے بعد سامان نگیان کے اس کے بعد ریزننگ کے اور اس کے بعد ساتھیوں میت کے پرشنیاں پر ہم لوگ دیکھیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یو پی پولیس کے پیپر کو فتح کرے اگزام کو کریک کرے تو ان سب ہی سوالوں کے جواب آپ کو معلوم ہونا چاہیے تو کلاس آپ کی ساتھیوں شروع ہو چکی ہے پہلا پرشن آپ کی سکرین پر آ چکا ہے بتا یہ اس کوشن کا رائٹ آنسر کیا ہو سکتا ہے کہ گائک ساتھیوں ایک پولنگ شبد ہے اس کا اس تری لنگ شبد آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو گائک کا اس تری لنگ شبد کون سا ہو جائے گا گائی کا ہو جائے گا آنسر آپ کا بھی کے ساتھ جائے گا اس کے بعد دیکھئے ساتھیوں گانے والا لگتر شبد میں کون سا پرتے ہیں یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے دیکھیں یہاں پر ساتھیوں اگر بات کریں نا پرتے کی بات آئی ہے شبد کی اگر بات کریں تو اس کے دو بھاگ ہیں ایک تو گانے اور ایک والا کبھی بھی آپ سے ساتھیوں پرتے پوچھا جائے کسی شبد کا تو انت والا بھاگ جو ہوگا وہی پرتے کہلائے گا یعنی کہ اس کا پرتے جو ہوگا وہ والا ہو جائے گا اور اس کا پرتے جو ہو جائے گا وہ تر ہو جائے گا اور والا اور تر قوم سے آپشن میں ہے ساتھیوں آپشن نمبر بی والے میں ہے تو جن کا انصر یہاں پر بھی ہے تو بلکل کریکٹ ہے اس کے بعد دیکھئے ساتھیوں چار شبد آپ کے سکرین پر ہیں اس میں سے کون سے شبد کی ورطنی بلکل صحیح لکھی ہوئی یعنی کہ پراکتھن ساتھیوں کیسے لکھا جاتا ہے تو کس پرکار لکھا جاتا ہے جیسے آپشن نمبر اے میں ہے ایسے پراکتھن لکھا جاتا ہے اس کے بعد دیکھئے کہ بڑی ای پرتے کس شبد میں نہیں ہے تو اگر بات کریں ساتھیوں تیل سے بنا ہے تیل میں بڑی ای کی ماترہ لگا دو تیلی بن جائے گا تو اس میں تو بڑی ای پرتے ہے اگر بات کریں مال میں بڑی ای لگا دو تو مالی بن جائے گا البیل میں بڑی ای لگا دو تو البیلی بن جائے گا لیکن ساتھیوں رنگیلہ میں کسی بھی طریقے کی ای کو پرتے کی روپ میں نہیں استعمال کیا گیا ہے تو ساتھیوں اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ کا جائے گا آپشن نمبر بے کے ساتھ چلیے اچارن شبد میں ساتھیوں اپسرگ آپ سے پوچھا جارہے دیکھیں اگر ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں میں نے آپ کو یہاں پر بتایا تھا کہ جو پرتے ہوتا ہے ساتھیوں وہ انتیم بھاگ ہوتا ہے لیکن جو اپسرگ ہوتا ہے نا ساتھیوں وہ شبد کا شروعات والا بھاگ ہوتا ہے جیسے کہ اگر بات کریں اچارن کی ساتھیوں جب سندی وچھت کرتے ہیں تو کس پرکار سے اس کا سندی وچھت ساتھیوں کریں گے اچھے دھنچارن کریں گے تو یہ کیسا بھاگ ہو جائے گا یہی تو ساتھیوں اپسرگ ہو جائے گا تو ایسا کہاں پر لکھا ہوا ہے تو آپشن نمبر سی میں لکھا ہوا ہے تو یہی آپ کا رائٹ آنسر ہے ما شبد کا تدسم روپ ساتھیوں کیا ہوگا تو ما شبد کا تدسم ساتھیوں ماتا ہو جائے گا آنسر آپ کا اے کے ساتھ جائے گا نمکت میں سے کون سا تدبھف شبد ہے یہ آپ سے پوچھا جارے دیکھئے ایک ہوتے ہیں ساتھیوں تدبھف شبد اور ایک ہوتے ہیں تدسم شبد تدسم شبد جو ہوتے ہیں ان کا استعمال ہم بہت کم کرتے ہیں ہم لوگ اپنے روز مرہ کی جیون میں بہت کم کرتے ہیں یا نا کے برابر کرتے ہیں لیکن تدبھف شبدوں کا استعمال ہم لوگ کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ شلہ کا تدبھف شلہ کا استعمال ہم لوگ کرتے ہیں شلہ شبد کا استعمال تو بہت کم کرتے ہیں نا کے برابر کرتے ہیں لجہ کا بھی استعمال بہت کم کرتے ہیں اور پرشل کا بھی استعمال بہت کم کرتے ہیں لیکن ساتھیوں پنک کا اکثر ہم لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں تو ان میں سے یہ کیسا شبد ہو جائے گا تدبہ شبد ہو جائے گا آنسر آپ کا جائے گا اے کے ساتھ اب اس کے بعد دیکھئے ساسور کی اگر بات کرے تو ساتھوں یہ ایک تدبہ شبد ہے اس کا تتسم آپ سے پوچھا جارہے تو اس کا تتسم کی اگر بات کرے تو کیسے بن جائے گا شوصور بن جائے گا جو کہ کون سے آپشن میں ہے جو کہ آپ کا آپشن نمبر سی میں ہے اس کے بعد دیکھئے نملکت میں سے انگرہ شبد کا ساتھوں ولوم کیا ہوگا تو آگرہ ہوگا سنگرہ ہوگا گرہن ہوگا یا وگرہن ہوگا تو اگر آپ کو دھیان رکھنے ساتھیوں انگرہن شبد کا ویلوم کیا ہوگا وگرہن ہوگا آنسر آپ کا جائے گا آپشن نمبر سی کے ساتھ چلی سوری سی نہیں بلکہ ڈ کے ساتھ اس کے بعد دیکھیں داتا شبد کا اس تری لنگ آپ سے آپ پوچھا جا رہا ہے تو داتا تو ساتھیوں ایک پلنگ شبد ہے اس کا آپ سے اس تری لنگ پوچھا جائے تو داتری آپ کو دھیان رکھنا ہے آنسر آپ کا آپشن نمبر سی ہو جائے بہت بڑیا ویری گوٹ کلاس اس کے بعد دیکھیں کون سا شبد بھاو واجک سنگیا نہیں ہے یہاں پر آپ سے ساتھیوں پوچھا جا رہے ہیں بھاو واجک کون سا شبد نہیں ہے بھاو واجک دیکھیں بھاو کس میں نظر آ رہا ہے تو بھلائی میں ساتھیوں بھاو نظر آ رہا ہے تو بھاو واجک سنگیا ہو جائے گی پڑھائی میں بھی ساتھیوں بھاو نظر آ رہا ہے تو یہ بھی بھاو واجک سنگیا ہو جائے گی اس کے علاوہ اپنے پن میں بھی بھاو واجک نظر آ رہا ہے لیکن سندر شبد کیا اگر بات کریں سندرتا اگر ہوتا تو کہہ سکتے تھے بھاو واجک سنگیا لیکن سندر کیا اگر بات کریں تو یہ بھاو واجک سنگیا نہیں ہے یہ ساتھیوں ویشیشن ہیں ٹھیکنا تو آنسر جن کا یہاں پر آپشن نمبر سی ہے تو بلکل کریکٹ ہے اب اس کے بعد دیکھئے ساتھیوں کے پوچھا جا رہا ہے دو بھن بھاشاؤں کے میل سے بنا شبد کیا کہلایا جاتا ہے تو اس کو ساتھیوں سنگ کر شبد کہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے آنسر آپ کا جائے گا ڈے کے ساتھ اس کے بعد دیکھئے افسر کا لاب اٹھانا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا ارد کیا ہوتا ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا آکاش باتال ایک کرنا فولو کے نا سمانا فولو نا سمانا یا انگار اوپر پیر رکھنا تو آنسر اس پرشن کا جو جائے گا وہ آپشن نمبر اے کے ساتھ جائے گا اس کے بعد دیکھئے سونے میں سگند یہ ایک محاورہ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ساتھیوں بتائیے سندر وستو میں اور گڑ ہو جانا یا سگند سے یکت آبوشن یا سندر آبوشن ہونا یا سگندیت ہونا تو کہا جا سکتا ہے ساتھیوں آپ کو لگ بھگ پچاس رچنائیں ایسی دینے والا ہوں ایک کلاس میں آپ کو ایسی بنا کر دوں گا جو یوپی پولس کے اگزام کے لیے وہ پچاس رچنائیں اگر آپ یاد رکھ لیتے ہو اور جن لوگوں نے ان کو لکھا تھا ان لکھگوں کے نام آپ کو دھیان ہونا چاہیے اگر ایسا آپ کر لیتے ہو پچاس پرشنوں کو تیار کر لیتے ہو تو جتنے بھی یوپی پولس میں ایک پرشن آئیں گے ایک پرشن آئیں گے اس کو کس نے لکھا تھا ساتھیوں تو اس کو سورکان ترپارٹی نیرالہ نے لکھا تھا اس لیے آنسر آپ کا آپشن نمبر سی ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھئے راج کی ایکاروں میں پرکت ہونے والی بھاشا کون سی ہے اگر بات کریں ساتھیوں جو راج کی ایکاروں میں استعمال ہونے والی بھاشا ہے تو وہ راج بھاشا اس کو کہا جاتا ہے اس لیے آنسر آپ کا بھی کے ساتھ جائے گا نمڈکت میں سے کون سا گھوش ورن ہے بتائیے گھوش ورن ساتھیوں اس میں سے کون سا ہے تو اگر کھا کی بات کریں یہ اگھوش ہے چا بھی اگھوش ہے چا بھی اگھوش ہے لیکن ماں بولو گے نہ تو ساتھیوں یہ الگ لگے گا اور اس میں ساتھیوں کیا ہے گھوش اتپن ہو رہا ہے تو آنسر آپ کا آپشن نمبر سی ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھئے کہ نمڈکت میں سے ایک ورن وینجن نہیں ہے تو اس میں سے ساتھیوں ایک ورن وینجن نہیں ہے یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے بتائیے چلیے اگر بات کریں دیکھیں یہ کھا ہے را ہے یہ سارے کے سارے وینجن ہی ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ وینجن نہیں ہے یہ کیا ہے یہ ساتھیوں سور ہے تو یہی تو آپ سے پوچھا گیا تھا کہ کون سا ایک ورن وینجن نہیں ہے تو جو آپشن نمبر اے والے میں ہے یہ ایک وینجن نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ ساتھیوں ایک سور ہے تو جن کا آنسر کل ملا کے آپشن نمبر اے کے ساتھ تھا تو بالکل کریک تھا اب اس کے بعد دیکھئے کہ انوش شبد کو استری واشک بنانے کے لیے آپ کس پرتے کا پریوک کریں گے اگر انوش ایک شبد یہاں پر دے رکھا ہے اور اس کو استری لنگ میں بدلنا ہونا تو انوش کی جنگل ساتھیوں کیا لکھ دوگے انوش آپ کو لکھ دینا ہے تو یہاں پر کس کو بڑھایا گیا بڑھے آ کی ماترہ کو بڑھایا گیا تو کہا جا سکتا ہے ساتھیوں کہ انوش سب کو استری واشک بنانے کے لیے آپ اگر پرتے کے روپ میں بڑھا آ بڑھا دیں تو وہ استری واشک شبد بن جائے گا اس کے بعد دیکھئے شبدوں میں سے اپسرگ آپ کو پہچاننا ابھی نکل کر آئے گا تو کہا جا سکتا ہے ان سب ہی میں لیکن تینوں شبدوں میں جو اپسرگ ہے وہ ابھی ہی ہے اس لیے آنسر جن کا یہاں پر دی تھا تو بالکل کریک تھا اس کے بعد دیکھئے ساتھیوں شد ورطانی والا شبد اس میں سے کونسا ہے یعنی کہ اتصف کی اگر بات کرتے ہیں تو اتصف ساتھیوں کس پرکار لکھا جاتا ہے ایسے لکھا جاتا ہے اور ایسے کہاں پر لکھا ہوا ہے ایسے تو آپ کا آپشن نمبر بھی میں لکھا ہوا ہے تو جن کا انسر یہاں پر بھی تھا تو بالکل کریک تھا چلیے اب اس کے بعد دیکھئے ساتھیوں نیکس نمبر کا پرشن آپ کے سکرین پر ہے دیکھئے اور بتائے کیا اس کا رائٹ آنسر ہوگا یہاں پر اگر بات کرے تو کونسا ولوم یگم آپ سے پوچھا جا رہا ہے غلط ہے دیکھئے چھر کا ولوم جو ہوتا ہے نا وہ اکشر ہوتا ہے بلکل صحیح یہ ولوم ہے سماس کا ولوم ہوتا ہے ویاس بلکل صحیح سولپائیو کا ولوم ہوتا ہے چرائیو آہار کا ولوم ساتھ لوگ ویہار نہیں ہوتا ہے آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے آہار کا ولوم ہوتا ہے نیہار ٹھیک ہے نا تو کل ملا کہ اگر بات کرے آنسر آپ کا آپشن نمبر ڈی کے ساتھ جائے گا اس کے بعد دیکھئے کہ نملکت میں سے کونسا شبد تدسم نہیں ہے تو اس میں سے کونسا شبد تدسم نہیں ہے اگر بات کرے میں نے آپ کو ایک ٹرک بتائی تھی کہ تدسم وہ شبد ہوتے ہیں جن کا ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں جن شبدوں کا یا نا کے برابر کرتے ہیں لیکن جو تدبہ شبد ہوتے ہیں ان کا ہم اکثر اپنے روز مرہ کی جیون میں استعمال کرتے رہتے ہیں تو پوچھا گیا کونسا تدسم شبد نہیں ہے یعنی کہ کونسا تدبہ شبد ہے تو مجھے یہ بتائیے کیا ساتھیوں اس کا استعمال آپ کرتے ہو نہیں کرتے ہو نا بہت کم کرتے ہو نا کے برابر کرتے ہو تو یہ تدسم ہو جائے گا کپوت کا بھی نہیں کرتے ہو یہ بھی تدسم ہو جائے گا ایرشیہ کا بھی نہیں کرتے ہو یہ بھی تدسم ہو جائے گا لیکن حلدی کا آپ کبھی نہ کبھی ساتھیوں اکثر اپنے جیون میں استعمال میں اکثر ساتھیوں ہر دوسری تسری چوتھے پانچمی ہفتے میں مہینے میں ایک بار استعمال ضرور کرتے ہو گے حلدی لاؤ حلدی کم ہے ایسے کر گئے تو کنبلا کے ساتھیوں حلدی آپ کا ایک تدبہ شبد ہو جائے گا اور یہی آپ سے پوچھا گیا تھا جس کی کوئی قیمت نہ ہو سکے اس کے لیے ساتھیوں ایک شبد آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو جس کی کوئی قیمت نہ ہوتی ہے تو اس کو تو عمول لکھا جاتا ہے آنسر آپ کا بی کے ساتھ جائے گا اور جن کا آنسر یہاں پر بھی ہے تو بلکل کریکٹ بھائی بہت بڑیا لڑکا پیڑ سے گرا اس میں ساتھیوں کارک آپ سے پوچھا جا رہے کون سا یہاں پر اگر بات کرے کوئی بھی ایسا واقع ہو جس میں دو چیزیں آپس میں ساتھیوں الگ الگ ہو رہی ہوں ان میں الگاو ہو رہا ہو تو وہاں پر ساتھیوں کون سا کارک ہوگا آپ لوگ گھیان رکھیں گے اپادان کارک ہوگا جیسے کہ اگر بات کرے ساتھیوں ہمالے سے گنگا نکل رہی ہے تو ہمالے اور گنگا ندی کا کیا ہو رہا ہے الگاو ہو رہا ہے تو وہاں پر اپادان کارک ہوگا ایسے واقع بہت سارے اگزام میں آپ سے پوچھے جاتے ہیں ایک پر شناتہ ہی ضرور ہے اس پر ساتھیوں تو یہ پوائنٹ آپ لوگ میری مانیے ساتھیوں دھیان رکھیں گے یہاں پر لکھا ہوا ہے نا یہاں پر لکھا ہے کہ لڑکا پیڑ سے گرا یعنی کہ لڑکا ساتھیوں پیڑ سے الگ ہوا اس میں بھی وہی بات ہے تو اس میں بھی ساتھیوں اپادان کارک ہوگا آنسر آپ کا جائے گا ایک کے ساتھ اس کے بعد دیکھئے ساتھیوں ایک شب دہاں پر ہے رمیش اور اس رمیش کا سندھی وچھ دہاں پر کر کے آپ کو دے رکھا ہے اور پوچھا آپ سے یہ جا رہا ہے کہ اس میں کون سی سندھی ہے گڑ سندھی ہے یڑ سندھی ہے وردھی سندھی ہے یا آیادی سندھی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ساتھیوں کوئی بھی شب دھو اگر اور اس میں ایک ماترہ ہو کیا ایک ماترہ ہو تو وہ اس میں ہمیشہ ساتھیوں گڑھ سندھی ہوگی اب رمیش آ جائے مکیش آ جائے سوریش آ جائے اس میں ہمیشہ ساتھیوں کیسی آپ کو دھیان رکھنا ہے سندھی ہوگی گڑھ سندھی ہوگی اب مان لیجے ساتھیوں دو ماترہیں کہیں پر آ جاتی ہیں اس پرکار کی یا اس پرکار کی ماترہ کہیں پر آ جاتی ہے تو وہاں پر ہمیشہ وردھی سندھی ہوگی تو یہ دو باتیں ساتھیوں آپ کو دھیان رکھنا ہے اگر آپ کو اگزام کو کریک کرنا ہے کرپٹ کی اگر بات کریں کرپٹ کا تدبھف ساتھیوں روپ کیا ہوگا یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو کرپٹ کو تو ساتھیوں کیا کہا جاتا ہے کپڑا کہا جاتا ہے بس سمپل سی بات اتنی ہے کہ کپڑا ہوتا ہے ساتھیوں تدبھف کا شبد اور کرپٹ ہوتا ہے تدسم کا شبد تو کل کو آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کپڑے کا تدسم کیا ہوگا تو کرپٹ ہوگا تو کل ملا کہ جن کا آنسر یہاں پر آپشن نمبر بی تھا تو بالکل کریک تھا اس کے بعد دیکھئے اگلے نمبر کا پرشن آپ کے سکرین پر دیکھئے اور بتائیے رائٹ آنسر کیا ہوگا ساتھیوں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ترن سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آپ کے اقزام کو کلیئر کروانے میں یہ چینل آپ کی بہت مدد کرے گا یعنی کہ ایک سیلیکشن ساتھیوں دو ہزار چوبیس میں اس کے بعد جاچ یہاں پر شروع ہوئیے تو کہا جا سکتا ہے ساتھیوں پانی پی کر جاتی پوچھنا پانی پی لیا اس کے بعد جاتی پوچھ رہے تو کہا جاتا ہے یہ پرشن میں آپ سے پوچھا جاتا ہے تو کل ملا کہ جن کا آنسر یہاں پر بی تھا تو بالکل کریک تھا ناک کا بال ہونا اس محورے کا مطلب ساتھیوں کیا ہوگا تو اگر بات کرے ادھیک پریہ ہونا کیا ہو جائے گا ناک کا بال ہونا ہو جائے گا آنسر آپ کا سی کے ساتھ کرن لسکا ساتھیوں استھائی بھاو آپ سے یہاں پر پوچھا جا رہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کو دھیان رکھنے سے ساتھیوں کہ کرن لسکا استھائی بھاو شوک ہوتا ہے اس کے بعد دیکھئے اس کال مارے کرود کے تنوں کاپ نے اس کا لگا مانو ہوا کے زور سے سوتا ہوا ساغر جگہ تو اس میں آپ سے ساتھیوں پوچھا جا رہے کیا اپما لنکار ہے روپا کلنکار ہے اتی شوکتی لنکار ہے میں آپ کو ایک ساتھیوں ٹرک بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی پنگتی میں آپ کو کیا دکھے ساتھیوں مانو دکھے مانو شبد دکھے یا منہو شبد دکھے مانو منو منو یا جانو جنہو دکھے تو وہاں پر ساتھیوں ہمیشہ کونسا لنکار ہوگا اتپریکشہ لنکار ہوگا اس میں بھی مجھے ساتھیوں ایک شبد ایسا ہی دیکھ گیا ہے مانو شبد دکھ گیا ہے تو آپ لوگ دیکھیں گے ساتھیوں کہیں پر بھی اگر پنگتیوں میں مانو منہو 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 یا جانو جنو جنہو شبد آئے تو 99% چانز ہے کہ وہاں پر اتپریکشہ لنکار ہو اب اس کے بعد دیکھئے اگلے نمبر کا پرشن آپ کی سکرین پر ہے کہ شد ورطانی والا شبد آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو ات سب ساتھیوں کیسے لکھا جاتا ہے جیسے آپ کا آپشن نمبر بی میں لکھا ہوا ہے شاید یہ پرشن میں آپ کو کروا چکا ہوں اس کے بعد دیکھئے ساتھیوں کے ایک ہی شبد کی ورطانی چار طرح سے لکھی ہوئی ہے صحیح ورطانی آپ کو بتانا ہے تو اگر اپری لکھت لکھا ہونا تو کیسے لکھا ہونا چاہیے ساتھیوں جیسے آپ کو آپشن نمبر بی میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد دیکھئے نیچے ایک شبد کی چار ورطانیاں دی گئی ہیں اور آپ کو بتانا ہے صحیح ورطانی کونسی ہے تو اگر بات کریں ساتھیوں چھتیس لکھنا ہو تو آپ کیسے لکھیں گے تو ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ساتھیوں ایسے لکھیں گے 36 اس لیے آنسر جن کا ڈی ہے تو بالکل کریکٹ ہے اس کے بعد دیکھئے اگلے نمبر کا پرشنہ ہے کہ نمکت میں سے دن تو دھومنی کونسی ہے آپ سے پوچھا جا رہا بتائیے چلیے تو دن تو دھومنیوں کے انترکہ جیسے کہ تا ہے تھا ہے دا ہے دا ہے نہ ہے آتا ہے اور یہاں پر ساتھیوں میں نے کس کا ذکر کیا تا کا بھی کیا تھا تو تا ایک دن تو دھومنیاں ہیں اور تا کے علاوہ جو دن تو دھومنیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد دیکھئے ورطانی کی دشنے سے شد شبد کا چائن کیجئے تو ٹپڑی ساتھیوں اگر میں آپ سے کہوں کہ ٹپڑی لکھ کر دکھائیے تو آپ کیسے لکھیں گے جیسے آپشن نمبر اے میں ہے نہیں جیسے بی میں ہے نہیں سی میں ہے نہیں جیسے ساتھیوں آپشن نمبر ڈی میں ہے ایسے لکھا جاتا ہے ٹپڑی تو اگر آپ کا بھی آنسر یہاں پر ڈی ہے دیکھیں گے چلی تو ولا ویڈیو میں ساتھیوں آپ سبھی لوگ یہاں تک کل سفر طے کر لیا ہے تو سامان ریگان کی اپرشنوں کو بھی دیکھ کے جائیے کیونکہ یہ اگزام کے لحاظ سے ساتھیوں بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد میت اور ریزننگ کے جو ٹاپ لیول کے کوشن میں آپ کو کروانے والا ہوں اس کو بھی ایک بار دیکھ کر جائیے گا چلی نمبرکت میں سے کون سے وید سے ہمیں سنگیت سنبندی وشد جانکاری ملتی ہے تو دیکھیں ایک وید ہے ساتھیوں ویسے تو چار طرح کے وید ہوتے ہیں آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں سب سے پورانا ریگ وید ہوتا ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں سام وید کی سام وید ساتھیوں ایک ایسا وید ہے جس کی شروعات سا سے ہو رہی ہے لیکن اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ ایک ایسا وید ہے جو سنگیت سے سنبندیت ہے تو آپ کا انصر سام وید کے ساتھ جانا چاہیے یعنی کہ سنگیت سے سنبندیت اگر جانکاری اور پوچھا جائے کون سوید ہے تو سام وید ہی آپ لوگ بتائیں گے اس کے بعد دیکھیں ساتھیوں لوک نایق کے اپنام سے کسے جانا جاتا ہے تو لوک ناک کے اپنا اپنے ساتھیوں جائے پرکاش نارین کو جانا جاتا ہے آپ لوگ دھیان رکھیں گے لوک نایق کسے کہا جاتا ہے جائے پرکاش نارین جی کو چٹگاؤ ویدروں سے کون سنبندیت ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو سورس ان کی اگر بات کرے ساتھیوں یہ چٹگاؤ ویدروں سے سبندیت ہے آنسر آپ کا بے کے ساتھ جائے گا تھالگاٹ دھرہ نمز میں سے کس پروش شرنی میں ستی تھے اگر یہ اگزام میں ساتھیوں آپ سے پوچھ لیا جائے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ پشمی گھاٹ میں ستی تھے تھالگاٹ دھرہ کہاں پر تو پشمی گھاٹ میں ستی تھے راجہ راموہن رائے نے ان میں سے کس کی اسطحابنہ کی تھی تو راجہ راموہن رائے کے دوارہ ساتھیوں بھرمہ سماج کی اسطحابنہ کی گئی تھی آنسر آپ کا جائے گا آپشن نمبر اے کے ساتھ اس کے بعد دیکھئے پرے اوارن مطر ادھن گیس او ہال کس کے مکشن سے بنتا ہے یعنی کہ جو گیس او ہال ہیں ساتھیوں یہ پیٹرول اور ایتھنال سے مل کر بنتا ہے یہ آپ لوگ دھیان رکھیں گے آنسر آپ کا جائے گا آپشن نمبر اے کے ساتھ اور جن کا آنسر یہاں پر اے تھا تو ایکو مارک کی چند کیا درشاتا ہے تو ایکو مارک آپ نے دیکھا ہوگا ساتھیوں کیا نشٹ ہونے والا نشٹ ہونے والا نہیں ہے یہ درشاتا ہے تو نہیں اتمن قوالٹی کا ہے نئی ساتھیوں پرے ورن کی دشتری سے یہ انکول ہے ایکو مارک اسی لئے ساتھیوں ہوتا ہے اور یہی درشاتا ہے اس کے بعد دیکھئے پرجسٹینٹ آندولن کے پرورتک ساتھیوں کون تھے یہ آپ سے پوچھا جا رہے تو مارٹن لوتھر کا نام آپ کو دھیان رکھنا ہے کیوں کیونکہ پرجسٹینٹ آندولن کے پرورتک کون تھے مارٹن لوتھر ہی تھے راشتی جلیے جیف ساتھیوں کون سا ہے تو آپ لوگ دھیان رکھیں گے جو گنگا کی ڈالفین ہے ساتھیوں یہی راشتی جلیے جیف کہلائی جاتی ہے جن کا بھی آنسر یہاں پر اے ہیں تو بلکل کریکٹ ہے اس کے بعد دیکھئے پشیم مدھ ریلوے کا مکھیالے کہاں پرستی تھے تو پشیم مدھ ریلوے کی اگر بات کرے تو تو اس کا مکھیال ہے تو ساتھیوں جبالپور میں ہیں اس لیے آنسر آپ کا کس option کے ساتھ جائے گا option No.B کے ساتھ جائے گا خانوا کا یودھ ساتھیوں کس کے بیچ لڑا گیا تھا یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو آپ لوگ یہاں پر دھیان رکھنا ہے کہ بابر اور رانہ سانگا کے 20 ساتھیوں کونسا یودھ لڑا گیا تھا خانوا کا یودھ لڑا گیا تھا اور خانوا کا یودھ کب لڑا گیا تھا ساتھیوں 1527 میں یہ بات بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے सती پر�تا کا آپ کیس گنگرد جنرل کے کارکال میں ساتھی ہوا تھا تو اکزام میں ساتھیوں میں پرشن چھپے گا اس لئے آنسر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا میں اس کوشن کا رائٹ آنسر ہو سکتا ہے ویلیم بینٹک آپ لوگ�یان رکھیں گے ستی پرانسر کا آپ کیس گنگرد جنرل کے کارکال میں ہوا تھا تو ویلیم بینٹک کے کارکال میں ہوا تھا نمکن میں سے کون سروگ آ کھو سے سبمندیت ہے تو اگر بات کرے گئے کیا موتی اب اند آنکھوں سے سبمندیت نہیں ہے بلکل ہے رتوندی بھی آنکھوں سے سبمندیت ہے اور ٹریکوما بھی آنکھوں سے سبمندیت ہے تو اس پرکار آنسر جن کا یہاں پر ڈی ہے بلکل کریکٹ ہو جاتا ہے نیکس نمبر کا کوشن آپ کے سکرین پر ہے دیکھئے اور بتائیے کیا اس پرشنے کا صحیح جواب ہو سکتا ہے چلیے یوجنا آئیو کیانوسار گرامی اور چھتروں میں کتنی کیلوری پوشن پرابط نہ کرنے والوں کو غریبی ریکہ سے نیچے مانا جاتا ہے تو ساتھیوں جو لوگ بھی گرامی اور چھتروں میں ہیں اور اگر وہ ساتھیوں چوبیس سو کیلوری نہیں لے پاتے ہیں ڈیلی کا تو ان کو غریبی ریکہ سے نیچے مانا جائے گا یا آپ کو معلوم ہونا چاہیے آنسر آپ کا جائے گا آپشن نمبر سی کے ساتھ اس کے بعد لیکن یہ یوجنا آئیو کیانوسار تھا چلیے ساتھیوں سوپر فاس طریقے سے میں آپ کو سب ہی کے سب ہی پرشنیاں پر کرا رہا ہوں میں چاہتا ہوں ساتھیوں کم سے کم سمیے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ پرکشہ والا کانٹنٹ مل جائے اور سمیے بھی آپ کا کم خرچ ہو اور تیاری بھی آپ کی ساتھیوں چار چاند تیاری میں بھی لگ جائے اس کے بعد دیکھئے کسی قیدی کو نیالے کے سمکش پرستط کروانے کے لیے ان میں سے کون سی ریٹ کی اوشکتہ پڑے گی تو کون سی ریٹ کی اوشکتہ پڑے گی بندی پرتکشی کرن ریٹ کی اوشکتہ پڑے گی آنسر آپ کا جائے گا آپ سب ہی لوگوں کو اس پرشن کا ادھر دھیان رکھنا تھا چلیے وائیو منڈل کی وارشک تاپان وردھی کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے ساتھیوں گلومل وارمنگ کہا جاتا ہے آنسر آپ کا آپشن نمبر بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھئے گریٹ میریہ ریف کس دیش میں استحت ہے تو ہندوستان میں ہے آسٹریلیا میں ہے جاپان میں شریلنکا میں تو آپ لوگ یہاں پر دھیان رکھیں گے کہ جو گریٹ میریہ ریف ہے نا یہ آسٹریلیا میں استحت ہے آنسر آپ کا بھی ہو جاتا ہے کللم ملیشوری کس کھیل سے سمبندی تھے تو کللم ملیشوری کا سمبند ساتھیوں جو ہے نا وہ بھارت طولن سے ہے یہ آپ لوگ دھیان رکھیں گے آنسر آپ کا آپشن نمبر بھی ہو جاتا ہے چلیے اس کے بعد دیکھئے کہ ہیمو گلوبین میں کون سا تتو پایا جاتا ہے تو ہیمو گلوبین کے اگر بات کریں لوہا پایا جاتا ہے کیلشم میگنیشم یا کauxper تو اگر پرکشاہ میں ساتھیوں مشان آپ سے پوچھا جائے تو لوہا آپ کو لگانا ہے کیونکہ ہیمو گلوبین میں ساتھیوں آئیرن یعنی کہ لوہا پایا جاتا ہے اس کے بعد دیکھئے یونسکو کی اگر بات کریں تو اس کا مکھیالے کہاں پر استحت ہے تو فرانس کی راجدھانی پیریس میں اس کا مکھیالے استیت ہے یونسکو کا مکھیال ہے پیریس میں استیت ہے اس لئے صحیح جواب آپ کا آپشن نمبر بھی ہو جاتا ہے جرمن سلور ساتھیوں کس کا مکشن ہے یعنی کہ کس کو کس کو ملا کر ساتھیوں جرمن سلور بنایا جاتا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں ساتھیوں اس میں کوپر بھی ہو جستہ بھی ہو نکل بھی ہو تب جا کر کیا بنے گا ساتھیوں جرمن سلور بنے گا اس لئے آنسر آپ کا سی ہو جاتا ہے ہڑپ نتی کس گورنر سے سمبندی تھے آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو جس کے سمیہ میں ساتھیوں ٹرین چلی تھی ڈلہو جی کے اگر بات کرے تو ہڑپ نتی ساتھیوں کس سے سمبندی تھے تو ڈلہو جی سے سمبندی تھے آنسر آپ کا جائے گا آپشن نمبر سی کے ساتھ جو علاموکھی پروت ماؤنٹ سینٹ ہیلنز کہاں پر استھیتے تو اگزام میں ساتھیوں میں پرشن آپ سے پوچھا جائے تو آپ کو امریکہ بتانا ہے سی کو پروت سمبندی regression سریعای کے ساتھ کولار کی کھانوں سے کس دھاتوں کا اedsپادن ہوتا ہے تو پوچھا جائے کولار کی کھانوں سے کس دھاتوں کا اedsپادن ہوتا ہے تو سوڑنے کا اedsپادن ہوتا ہے آنسر آپ کا اے کے ساتھ کانش کے کس ونشکہ ساتھیوں شاہ سکتا تو کانش کی اگر بات کریں یہ تو کشان ونشکہ شاہ سکتا آنسر آپ کا سی ہو جاتا ہے آشوک کے آدھیکان شلالیک ساتھیوں کس لیپی میں لکھے گئے ہیں تو کس لیپی میں لکھے گئے ہیں برہمی لیپی میں لکھے گئے ہیں آنسر آپ کا آپشن نمبر سی ہو جاتا ہے انٹیگریٹڈ سرکٹ چپ کی اگر بات کریں یہ ساتھیوں آئی سی کی فل فارم یہاں پر ہے تو آئی سی کی فل فارم انٹیگریٹڈ سرکٹ چپ ہو جائے گی یہ کس کی ساتھیوں یعنی کہ اس پر کس کی پرد چڑی ہوتی ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو سیلیکون کی پرد چڑی ہوتی ہے اس لیے آنسر آپ کا آپشن نمبر سی کے ساتھ جائے گا نیکس نمبر کا پرشن آپ کے سکرین پر ہے دیکھیں اور بتائیے دن میں سمدر کی اور سے اس تھل کی اور آنے والی پونوں کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے ساتھیوں سی بریز کہا جاتا ہے اور یہ ساتھیوں ایمپورٹن کوشن ہے اس کے بعد دیکھئے کہ جو آپ کا سویش شبد ہوتا ہے یہ کس کھیل سے سمدھ دیتے ہیں یعنی کہ کس کھیل میں سمیش شبد کا استعمال کیا جاتا ہے تو ٹینس کے کھیل میں ساتھیوں اس شبد کا استعمال کیا جاتا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنے آنسر آپ کا سی کے ساتھ جائے گا ایمیل کے روپ میں جو انچاہے بل کے میسیج پرابت ہوتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے بل کے میسیج کیا ہوتے ہیں ساتھیوں مطلب ایک ساتھ ایک ہی ٹائم میں بہت سارے میسیج آ جانا بلکہ میسج کہلائے جاتے ہیں تو ای میل کے ذریعے سے اگر ان چاہے یعنی کہ جس کو آپ نہ چاہے ہیں اور تب بھی آپ کے پاس بہت زیادہ ماترہ میں اگر میسج آ رہے ہیں تو اس کو کیا کہا جائے گا ساتھیوں ایک طریقے سے وہ اسپیم کہلائے گا آنسر آپ کا آپشن نمبر سی ہو جاتا ہے ارتویستہ کے درتیق چھتر کے انترگت کیا سمبلت ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو ارتویستہ کے درتیق چھتر کے انترگت گیس بھی سمبلت ہے بجلی بھی ہے اور لہو اس بات بھی ہے اس لئے رائٹ آنسر آپ کا جو جائے گا وہ آپشن نمبر ڈی ہو جاتا ہے محمد بن تگلک نے اپنی نئی راجدھانی ساتھیوں کہاں پر بنائی تھی تو اس نے اپنی راجدھانی کہاں پر بنائی تھی محمد بن تگلک نے دیوگری میں بنائی تھی یہ آپ لوگ دھیان رکھیں گے سب ہی کے سب ہی ساتھیوں پرشن پوری سامان نگیان کے ایک دم ٹاپ لیول کے کوشن ہیں تو اگر آپ ساتھیوں چاہتے ہیں کہ یو پی پولیس آپ کا ایکزام نکلے تو اس جو پریکٹس سیٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں ایک طریقے سے پورا دیکھیں گا کیونکہ ابھی ساتھیوں ریزننگ کے اور میت کے کوشن بھی باقی ہیں تو اگر بات کریں ساتھیوں گلٹرم نہیں ہے ساتھیوں یہ نگلٹرم لکھا ہوا ہے تو آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ بھوٹان دیش کی مدرہ کیا ہے تو نگلٹرم آپ لوگ دھیان رکھیں گے یہ گلٹرم تھوڑا سا غلط ہو گیا ہے نگلٹرم کیا اگر بات کریں تو بھوٹان دیش کی مدرہ ہے اس کے بعد دیکھیں نمکت میں سے کون سائبر اپراد کی شرڑی میں آتا ہے تو اگر بات کریں ساتھیوں کریڈٹ کارڈ کی دھوکہ دھڑی کیا سائبر اپراد کی شرڑی میں نہیں آئے گی بلکل آئے گی پہچان کی چوری کرنا بھی آئے گی اور سوچناوں کی چوری کرنا بھی آئے گی تو رائٹ آنسر اگر آپ کا ہے بھارت کے جی ایس ٹی کس دیش کے موڈل پر آدھاریت ہے تو ایمپورٹن کوشن ہے ساتھیوں تو کناڑا کے موڈل پر آدھاریت ہے بھارت کا جی ایس ٹی اس کے بعد دیکھئے بھارت میں آنترک سرکشہ سمبندی سمجھ سے آئے کون سی ہیں تو بھارت کے اگر بات کریں یہاں پر جو آنترک سرکشہ سمبندی سمجھ سے آئے ہیں آتنگ بات ہے بلکل ہے نقسال بات بھی ہے اور چھے ترواد بھی ہے اس لئے رائٹ آنسر آپ کا جو جائے گا وہ آپشن نمبر ڈی ہو جاتا بھائی بہت بڑیا بیری گوٹ کلاس تو اب آپ کے سامنے ہاں پر ساتھیوں ریزننگ کے پرشنے شروع ہو چکے ہیں پہلا ریزننگ کا پرشنہ آپ کے سکرین پر ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس آر ایک کا چین کیجئے جو نیچے دیئے گا ورگوں کے بیچ صحیح سمند کا نروپڑ کرتا ہے جیسے کہ کھلاڑی ہے کرکٹر ہیں اور بلے باز ہے تو اس میں سے ساتھیوں کون سو آپشن آپ کا صحیح ہو سکتا ہے اے بی سی یا ڈی دیکھیں اگر یہاں پر ہم لوگ بات کرتے ہیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ سب سے بڑے یہاں پر کھلاڑی ہو جائیں مالی جی یہ کیا سرگل ہے یہ ساتھیوں کھلاڑیوں کا سرگل ہے اب اس کے اندر ساتھیوں کرکٹر آ جائیں گے اور اس کے اندر کیا آ جائیں گے بلے باز آ جائیں گے کیوں کیونکہ مجھے یہ بتائیے بلے باز ساتھیوں کس گیم میں ہوتے ہیں کرکٹ میں ہی تو ہوتے ہیں بلے باز اور جو کرکٹ میں ساتھیوں بلے باز ہوں گے وہ کرکٹر ہی تو کہلائیں گے اس لئے کرکٹر کے انترگج جو ہوں گے نا وہ بلے باز آئیں گے تو آنسر آپ کا ساتھیوں جو جائے گا وہ آپشن نمبر سی کے ساتھ جائے گا آپ اس کے بعد دیکھئے اگلے نمبر کا پرشن آپ کے سکرین پر دیکھئے اور بتائیے کہ صحیح جواب اس کا کیا ہے جیسے کہ ساتھیوں چھے کا سمبند جو ہے نا وہ چوتیسے ہیں یہاں پر ڈبل نپا دیکھ لیں گے چھے کا سمبند چوتیسے ہیں ویسے ہی نو کا سمبند کس سے ہوگا یہاں آپ سے پوچھا جا رہا ہے ساتھیوں دیکھیں کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو اگر بات کریں چھے کا اتنا پتا ہے کہ چھے کا اسکوائر کیا ہوتا ہے ساتھیوں چھتیس ہوتا ہے تو یہاں پر کیا آیا ہے یہاں پر اس میں سے دو مائنس کر دیا اسی پرکار ساتھیوں اگر بات کریں نو کا اسکوائر کیا ہوگا نو کا اسکوائر بھی ساتھیوں ایک کیاسی ہوتا ہے اور اگر دو اس میں سے بھی مائنس کریں تو سیونٹی نائن بن جاتا ہے کیا سیونٹی نائن ساتھیوں آپشن میں ہے تو بلکل صحیح ہے اس لئے جن کا آنسر یہاں پر ساتھیوں دی ہے تو بلکل کریکٹ اب اس کے بعد دیکھئے کہ نمیلکت میں سے کونسی اتر آکرتی پرشنہ کرتی کے پرتیروپ کو پورا کرے گی یعنی کہ پورن کرے گی دیکھئے یہاں پر آپ سے پوچھی جاری کہ یہاں پر ساتھیوں کیا آپ آئے گا یعنی کہ کونسی اپشن والی آکرتی یہاں پر آ جائے گی اب میں آپ کو ساتھیوں یہاں پر سب سے پہلے ایک بنا کر دکھلاتا ہوں دیکھئے آپ جیسے کہ یہاں پر ایک یہ گولہ ہے نا یہاں پر جب ایسے یہ گولہ یہاں پر بنے گا تو یہاں پر بھی تو ساتھیوں کچھ ایسے کر کے آئے گا اب دیکھئے انت میں یہاں پر بھی گولا یہاں پر بھی گولا ادھر بھی گولا ادھر بھی گولا تو ساتھیوں یہاں پر بھی ایسے یہاں پر بھی گولا ہوگا اور یہاں پر بھی گولا ہوگا تو مجھے یہ بتائی کہ ایسی آ کرتی ساتھیوں کونسے آپشن میں آپ کو دکھ رہی ہے تو میں کہوں گا ساتھیوں ایسی تو مجھے آپشن نمبر سی میں دکھ رہی ہے اور یہی آپ کا رائٹ آنسر ہے تو جن کا آنسر یہاں پر سی ہے تو بالکل کریکٹ ہے اب اس کے بعد دیکھیں ساتھیوں اگلے نمبر کا پرشناب کے سکرین پر ہے کہ کسی مہینے کے تین تاریخ بعد چار تاریخ کو شنیوار آتا ہے اسی مہینے کی ستائیس تاریخ کو کون سا دن آئے گا یہ آپ سے پوچھا جا رہے دیکھیں اتنا ہمیں پتا ہے کہ چار تاریخ کو ساتھیوں کون سا دن ہے اس میں کہا گیا ہے کہ چار تاریخ کو شنیوار ہے ٹھیک ہے تو چار تاریخ کو ساتھیوں یہاں پر کیا بتایا گیا ہے چار تاریخ کو یہاں پر شنی وار بتایا گیا ہے اب مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے ہم یہ نکال لیتے ہیں کہ ایک تاریخ کو کون سا دن ہوگا تو ایک تاریخ کو کون سا دن ہوگا دیکھیں بھائی تین تاریخ کو آپ کا کیا ہو جائے گا شکرو وار ہو جائے گا دو تاریخ کو آپ کا گرو وار ہو جائے گا اور ایک تاریخ کو آپ کا بدھ وار ہو جائے گا یعنی کہ اب ہمیں ساتھیوں کیا پتا چل گیا ہے ایک تاریخ کو ساتھیوں آپ کا بودھوار ہے ایک تاریخ کو بہت دھیان سے دیکھئے گا ایک تاریخ کو ساتھیوں بودھوار ہے تو ہمیں ستائیس تاریخ کو بتانا ہے کون سا دن ہوگا یہ پرشن ہے ایک دم سمپل سا دیکھئے اگر ایک تاریخ کو ساتھیوں کیا ہے ایک تاریخ کو بودھوار ہے نا تو آٹھ تاریخ کو کیا ہوگا آٹھ تاریخ کو بھی بودھوار ہی ہوگا اس کے بعد ساتھیوں پندرہ تاریخ کو بھی کیا ہوگا پندرہ تاریک کو بھی بدوار ہوگا اور بائیس تاریک کو بھی کیا ہوگا ساتھیوں بدوار ہوگا اور انتیس تاریک کو بھی ساتھیوں کیا ہوگا بدوار ہی ہوگا تو اگر بات کرے یہاں پر ستائیس تاریک کو پوچھا گیا تو جب ساتھیوں انتیس تاریک کو بدوار ہوا ہے اٹھائیس تاریک کو منگل وار ہوا ہے تو ساتھیوں اگر بات کرے ستائیس تاریک کو سوم وار ہو جائے گا سوم وار ہو جائے گا نا تو یہی تو آپ سے پوچھا گیا تھا کہ 27 تاریخ کو کون سا دن ہوگا تو کل ملا گیا جن کا آنسر یہاں پر اے ہے بلکل کریکٹ ہے اب اگر بات کریں نا میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی دن اگر ایک تاریخ کو ہے تو وہی دن 8 تاریخ کو آئے گا یعنی کہ اس میں 7 پلس کرنا ہوتے ہیں بس اگر کوئی دن 8 تاریخ کو ہے تو وہی دن 7 یوں 15 تاریخ کو آئے گا اس میں بھی 7 پلس کرنا پورا کھل 7 کا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں گے نیکس نمبر کا کوشن آپ کے سکرین پر ہے دیکھئے اور بتائیے ساتھیوں کیا رائٹ آنسر ہوگا یعنی کسی سانکیتک بھاشا میں IDIOT کو KFKQV لکھا جاتا ہے تو GENIUS کو اسی سانکیتک بھاشا میں ساتھیوں کیا لکھا جائے گا یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے بتائیے تو یہاں پر اگر بات کریں ساتھیوں لیٹر پوزیشن سب سے پہلے ہم لوگ لکھ لیتے ہیں اس کی لیٹر پوزیشن یہاں پر ہم لوگ لکھ لیتے ہیں یعنی کہ I کی اگر بات کریں ساتھیوں ID کی اگر بات کریں تو I9 نمبر پر ہوتا ہے D4 نمبر پر ہوتا ہے پھر I9 نمبر پر ہوتا ہے اور O آپ کا پندرہ پر ہوتا ہے D آپ کا 20 پر ہوتا ہے اس کے بعد ساتھیوں اس کی لیٹر پوزیشن دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو K آپ کا کون سے نمبر پر ہوتا ہے 11 پر ہوتا ہے F آپ کا 6 پر ہوتا ہے K11 پر ہوتا ہے Q17 پر ہوتا ہے اور V آپ کا 22 پر ہوتا ہے اب یہاں پر ایک چیز دیکھیں کہ یہاں پر ساتھیوں دو بڑا ہے یہاں پر بھی 4 سے 6 ہوا ہے 9 سے 11 ہوا ہے یہاں پر بھی 2 کی بڑوتری ہوئی تو ظاہر سی بات ہے ساتھیوں یہاں پر بھی 2 کی ہی بڑوتری ہوگی تو اگر بات کریں ساتھیوں اس کی لیٹر پوزیشن ایک بار دیکھ لیتے ہیں G7 پر E5 پر 14 پر I9 پر U آپ کا 21 پر اور S19 پر 2 دو بڑا دو ساتھیوں ساتھ پر ہوتا ہے ایسے ہی کر لیتے ہیں چلیے ایسے تھوڑا ٹائم بچ جائے گا G ہوتا ہے ساتھیوں کس نمبر پر G ہوتا ہے آپ کا 7 پر تو 9 پر کیا ہوگا 9 پر I ہوگا E ہوتا ہے 5 پر تو 7 پر کیا ہوگا G ہوگا N ہوتا ہے 14 پر 16 پر کیا ہوگا P ہوگا I ہوتا ہے 9 پر اور 11 پر ساتھیوں کیا ہوگا K ہوگا U21 پر ہوتا ہے 23 پر W ہوگا S19 پر ہوتا ہے 21 پر آپ کا U ہوگا تو ایسا ساتھیوں کون سے آپشن میں نظر آ رہا ہے آئی جی پی کے ڈبلو یو تو ساتھیوں آپشن نمبر ڈی میں نظر آ رہا ہے اور یہی آپ کا بالکل کریکٹ آنسر ہو جاتا بہت بڑی بہت بڑی آنسر انگریزی وڈمالہ میں آپ کے بائیں سے ستروے اکشر کے بائیں وہاں اکشر کون سے ساتھیوں بہت آسان سا پرشنے کچھ نہیں آپ کو کرنا ہے پہلے میں آپ کو دو چیزیں بتا دیتا ہوں اگر آپ سے ساتھیوں کہے گا دائیں دائیں کا مطلب کیا ہوتا ہے میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں ساتھیوں دائیں کا مطلب ہوتا ہے سیدھا یعنی کہ سیدھا ہاتھ اور بائیں کی اگر بات کرے گا ساتھیوں بائیں کا مطلب کیا ہوتا ہے بائیں کا مطلب ہوتا ہے الٹا ہاتھ ٹھیک ہے نا چلے تو اگر بات کرے انگریزی وڈمالہ کے ہاں پر ساتھیوں ذکر کیا گیا ہے تو انگریزی وڈمالہ کیا ہوتی ہے ساتھیوں ا ہے ب ہے سی ہے ڈی ہے یہ ساتھیوں سب کیا کہلائی جاتی یہ پوری کے پوری ساتھی اس کو انگریزی وڑمالا کہا جاتا ہے اے ٹو زیڈ اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کے بائیں سے تو ہمارا بائیں کی اگر بات کریں گے تو ہمارا بائیں سے کہیں گے تو ہم ادھر سے بڑھیں گے یعنی کہ اے بی سی ڈی یہ ہم اپنے بائیں سے چل رہے ہیں تو آپ کے بائیں سے سترمیں اکشر کے تو سترمیں اکشر مال لیجئے کہیں یہاں پر اگر آیا اور سترمیں اکشر پر ہوتا کون سا لیٹر ہے کیوں ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے بائیں سے سترمیں اکشر کے یعنی کہ کیوں کے بائیں اب کیوں کا بائیں کیا ہوگا اب کیوں کا بائیں بھائی صاحب یہ ادھر ہوگا اگر کہا جائے گا کیوں کے دائیں اور چلنا ہے تو ہم ادھر چلائیں گے اگر کیوں کے بائیں اور چلنا ہے تو ہم ادھر چلائیں گے یہ دو باتیں آپ کو ساتھوں یہاں پر دھیان رکھنا ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ کیوں کہ ہمیں کتنا چلانے بائیں چلانا ہے اور کتنے اکشر چلانے ساتھو یہاں پر کچھ مسنگ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر بات کرے کیونکہ ساتھوں اکشر کیا یہاں پر ساتھ ساتھیوں ہیں ساتھ ہے آپ لوگ دیکھ لیں گے تو ساتھوں اکشر کیا ہوگا تو اگر بات کرے ساتھوں یا تو ساتھ مائنس کر دو یا تو یہ بھی کر سکتے ہو سترہ میں سے ساتھ جائے گا تو دس آئے گا اور دس پر ساتھیوں ہوتا ہے جے تو اگر بات کریں ساتھمہ اکشہ کون سا ہوگا تو جے ہوگا اس لئے آنسر آپ کا ڈی کے ساتھ جائے گا اور سمپل سا ہے اگر نہیں کر پاتے ہو تو پھر لکھ لو اس کو ٹھیک ہے کہ سولہ پر کی آتا ہے پی آتا ہے پھر اس سے پہلے او آتا ہے پھر این آتا ہے تب بھی آپ کا جے ہی آئے گا تو کلبلا کے ساتھیوں جو میٹر آپ کو بتایا ہے جو تاریکہ آپ کو بتایا ہے وہ آپ لوگ دھیان رکھیں گے سوال آپ کا بہت آسانی سے ہو جائے گا اس کے بعد دیکھئے نیچے ایک پاسے کے چار پراروپ کو درشایا گیا ہے کیا نیچے ایک پاسے کے ساتھیوں چار پراروپوں کو درشایا گیا ہے آپ پر پراروپ تو ساتھیوں دیکھی نہیں رہے کوئی دکت نہیں تو اسکپ کر دینا ہوگا ساتھیوں اس پرشن کو چلی اس کے بعد دیکھتے ہیں ساتھیوں کیا پتا وہ نیچے کوشن آئے چلی آپ ساتھیوں آپ پر ایک ڈائریکشن کا کوشن ہے آپ کے سامنے آپ کے سکرین پر آ چکا ہے آپ لوگ دیکھیں گے ساتھیوں اور بتائیں گے کہ اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ کا کیا ہو سکتا ہے کرشنا دس کلومیٹر پورو کی اور چلتا ہے دس کلومیٹر پورو کی اور چلتا ہے تو سب سے پہلے ساتھیوں ہم نے دس کلومیٹر کیا چلا دیا پورو کی اور اس کو ہم نے چلا دیا ٹھیک ہے بھائی صاحب دس کلومیٹر مان لیجئے یہ ہم نے پورو کی اور چلا دیا اس کے بعد وہ اپنے دائیں اور مڑتا ہے اور پندرہ کلومیٹر چلتا ہے تو دائیں مڑایا اور پندرہ کلومیٹر چلا دیا اس کے بعد وہ اپنے دائیں پھر مڑتا ہے اور پندرہ کلومیٹر چلتا ہے سوری دس کلومیٹر چلتا ہے تو دائیں مڑا دیا اور دس کلومیٹر چل دیا یہ بھی آپ کا دس کلومیٹر چل دیا اس کے بعد وہاں اپنے بائیں اور مڑ جاتا ہے اور بیس کلومیٹر چلتا ہے تو بائیں اور ادھر ہی تو ہوگا یہ چلایا ہم نے دس اور دس یعنی کہ یہ آپ کا 20 کلومیٹر چلا دیا بتائیے وہاں اپنے پرارمی کستان سے کتنی دوری پر ہے دوری نکالنا ہے ایک تو اور کس دشاں میں ہے دشاں میں بتانا ہے یعنی کہ ابھی جو کس دشاں میں جا رہا ہے ساتھیوں ابھی تو یہ دکشن دشاں میں ہی جا رہا ہے تو اگر بات کریں ایک تو دکشن آپ لوگ دھیان رکھیں گے اب پوچھا جائے کہ یہ آرمی کستان یہاں سے لے کر یہاں تک کی دوری کتنی دیکھیں اتنی دوری تو ہمیں پتا ہے 20 کلومیٹر ہے اور یہ جب 15 کلومیٹر ہے ساتھیوں تو یہ بھی تو 15 کلومیٹر ہوگا تو 15 اور 20 ساتھیوں کتنا ہو جائے گا 35 کلومیٹر ہو جائے گا تو 35 کلومیٹر تو دور ہے اور دکشن کی طرف ساتھیوں جا رہا ہے تو 35 اور دکشن کیا option میں کہیں پر ہے تو بالکل ہے ساتھیوں option number B میں ہے اور یہی آپ کا right answer ہو جاتا ہے چلیے اب اس کے بعد دیکھیں ساتھیوں next number کا question آپ کی سکرین پر ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے ناتک ہیں اس کے علاوہ شہری ہیں ٹھیک ہے مہلائیں ہیں ان کو کون سا چھتر نیروپیت کرتا ہے اگر جب ہم بات کرتے ہیں اس ناتک کی بات کرتے ہیں تو اس ناتک میں کون کون آئے گا ساتھیوں کون کون سے نمبر اس ناتک کیے ہوئے ہیں پانچ ہے ساتھ ہے آٹھ ہے اور ساتھیوں مطلب پانچ ہے ساتھ ہے آٹھ ہے یہ اس ناتک کیے ہوئے نمبر ہیں اگر پرشن میں کہا جاتا کہ مجھے بتائیے اس ناتک کیے ہوئے کون کون سے نمبر ہیں تو میں کہتا پانچ ہے چھے ہے اور آٹھ ہے ساری پانچ ہے ساتھ ہے اور آٹھ ہے اگر مجھ سے یہ پوچھتا کہ مجھے بھائیہ ایسے نمبر بتاؤ جو اسناتک بھی ہیں یہ والے اسناتک بھی ہیں اور شہری بھی ہیں تو میں کے ساتھیوں کون سے ایسے نمبر ڈھونتا کہ جو شہری بھی ہیں اور اسناتک بھی ہیں تو دیکھیں یہ نمبر تو صرف شہری ہے اسناتک کا کولم تو یہ ہے نا یہ تو صرف شہری ہے یہ بھی صرف شہری ہے اس میں سے پانچ ایک ایسا نمبر ہے جو شہری بھی ہے اور اسنا تک بھی ہے اور ساتھ ایسا نمبر ہے جو شہری اور اسنا تک بھی ہے لیکن اگر میں ساتھیوں یہ پوچھتا کہ مجھے ایک ایسا نمبر بتاؤ کہ جو ادھوگ پتی بھی ہے اور مہلائیں بھی ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ تو ادھوگ پتی میں کیا کیا نمبر ہے ایک ہے اور دو ہے ایک کی اگر بات کرے تو یہ تو صرف ادھوگ پتی یہ مہلائیں نہیں ہیں لیکن جب یہاں پر ہم آتے ہیں تو یہ ساتھیوں آپ دیکھ پارے ہوگے یہ مہلائیں بھی ہیں اور ادھوکپتی بھی ہیں تو ایسا ہی تو ساتھیوں اس میں پوچھا جا رہا ہے ٹھیک ہے دیکھئے اب اس ناتک کیا اگر بات کرے تو اس ناتک میں تو یہ آ جائے گا اس ناتک میں پانچ سات آٹ والے آ جائیں گے اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے شہری والے ہیں شہری والے کون سے ہیں تو شہری والے ساتھیوں یہ ہیں پانچ ہے اور ساتھ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کہا جا رہا ہے مہلاؤں مہلاؤں والا یہ کولم میں یہ ٹرینگل جو ہے نا ساتھیوں یہ مہلہ والا ہی ہے ٹرینگل یہاں سے ایسے آتا ہے اور ایسے کر کے یہ آ جاتا ہے یعنی کہ ہمیں یہ لوالا نمبر ساتھیوں بتانے اور یہ لوالا نمبر کون سا ہے پانچ ہے اس لیے آنسر آپ کا جو جائے گا یہ پانچ ہی ہو جائے گا آپ کا آنسر کیا پانچ آپشن میں کہیں پر ہے تو بلکل ہے ساتھیوں آپشن نمبر بی میں ہے اور یہی آپ کا رائٹ آنسر ہو جاتا بھئی بہت بڑی بہت بڑی آنسر یہاں پر ہے نیچے ایک پاسے کے چار پراروپوں کو درشاہ آ گیا ہے اس پاسے میں ایک چن ہے جو ٹرینگل ٹائپ کا ہے ٹرینگل کے ٹھیک سامنے والا فلک آپ سے پوچھا جا رہا ہے کون سا ہے یعنی کہ اگر ساتھیوں بات کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پر مال لیجئے جیسے کہ اگر پلس کی بات کئی ہے تو پلس کے ٹھیک سامنے والا کون سا ہوگا یہ والا ہوگا ارے بھائی یہ او والے کی بات نہیں کر رہا ہوں نہ بھاگ والے کی بات کر رہا ہوں جو بھاگ والے کے پیچھے ہے نا اس کی بات میں کر رہا ہوں اور اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کے اس کی بات کر رہا ہوں تو یہ آپ لوگ سمجھ گئے کہ کیا پرشن میں پوچھا جا رہا ہے کہ ہمیں ساتھیوں جو بتانا ہے نا وہ ٹرینگل کے پیچھے والا جنہیں بتانا ہے چلیے تو ایک تو دیکھیں ساتھیوں ٹرینگل آپ کا یہ یہاں پر بنا ہوا ہے تو جو ہمیں سائیڈ بتانا ہے نا ٹرینگل کے بلکل ٹھیک سامنے والی کہہ سکتے ہیں تو ہمیں یہ والی ساتھیوں سائیڈ بتانا ہے بھاگ کے پیچھے والی تو اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا بھاگ ساتھیوں اس کے پیچھے والی سائیڈ ہو سکتی تو نہیں ہو سکتی ہے یہ آپشن نہیں ہو سکتا ہے کیا ساتھیوں پلس کیا یہ جو آپ کا ٹرینگل ہے کہ ٹھیک سامنے والا فلک جو ہوگا وہ پلس پر ہوگا نہیں ہوگا تو یہ بھی آپ کا آپشن کر جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ساتھیوں اب آپ کا انصر یا تو A ہوگا یا آپ کا C ہوگا اب مجھے ایک بات بتائیے بھاگ یہاں پر بھی ہے اور بھاگ یہاں پر بھی ہے ٹھیک ہے نا اب پلس آپ کا یہاں پر ہے اگر پلس یہاں سے اٹھ کے مطلب یہ جو ہے نا وہ ادھر آ جاتا ہے یا اے ٹھیک یا ایسے کر سکتے ہیں پلس آپ کا مطلب یہ جو ہے نا اس کو ایسے گھما دیا گیا اس پلس والی آکرتی کو ایسے اگر یہاں پر لے آئے تو یہی پر تو یہ آ گیا ہے جیسے ہی ساتھیوں آپ نے پلس والی آکرتی کو ایسے گھمایا ادھر آپ پلس والی آکرتی کو لے آئے جیسے کہ اس میں آ گیا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ٹرینگل ہے نا ساتھیوں یہ ٹرینگل اس سائیڈ میں چلا جائے گا چلا جائے گا نہ چلا جائے گا بلکل چلا جائے گا اور پلس آپ کا یہاں پر آ جائے گا مطلب پلس آپ کا یہاں پر آ جائے گا اور ٹرینگل جو ہے نا وہ اس والی سائیڈ میں ہے ٹرینگل تو اب یہ بتائیے جب اس والی سائیڈ میں ٹرینگل ہے تو اس کے سامنے والا کون سا ہوگا ساتھیوں یہی تو ہوگا زیرو والا او والا ٹھیک ہے تو آنسر جو ملا کے ساتھ جائے گا ساتھیوں ٹرینگل کے ٹھیک سامنے والا فالک کون سا ہے تو او والا ہے آپ لوگ دھیان رکھیں گے اس لیے آنسر آپ کا جائے گا آپشن نمبر سی کے ساتھ اب اس کے بعد دیکھئے ساتھیوں اگلے نمبر کا آپ کے سکرین پر پرشن ہے تو اب ساتھیوں آپ پر میت کے سوالوں کو ہم لوگ دیکھیں گے سب سے پہلے ساتھیوں ہم لوگ نے پورے پرشنہ 37 کی ہے ہندی کے پرشن Deek ki ہے اس کے بعد 38 پرشنے کی ہے سامان گیان کے ٹوٹل پچھتر پرشنے اس کے بعد 10 پرشنہ ہم لوگ ساتھیوں کریں گے میت کے اور 10 پرشنے ریزنگ کے کر چکے ہیں ٹھیک ہے اگر بہت زیادہ زیادہ ساتھیوں میت کے ریزننگ کے سوال کریں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور میں نہیں چاہتا ساتھیوں آپ کا زیادہ سمیہ دیا جائے میں چاہتا ہوں کم سے کم سمیہ میں آپ کے پاس بیس سے بیسٹ کنٹنٹ ساتھیوں پہنچے چلیے تو کلملا کے ساتھیوں دس ٹاپ لیول کے یہ کوشن آپ لوگ دیکھیں گے پہلا میت کا پرشن آپ کی سکرین پر ہے کہ ایک ویکتی اپنی کل آئے کا ایک بٹے چار بھاگ بچت کرتا ہے یعنی کہ ایک بٹے چار بھاگ بچا لیتا ہے تتہا 48 سو روپے خرچ کر دیتا ہے تو اس کی آئے کیا ہوگی یہ آپ سے ساتھیوں پوچھی جاری ہے اب مجھے یہ بتائیے ساتھیوں مال لیجئے اگر اس کی آئے چار ہے اور وہ تین کیا کرتا ہے بچت کرتا ہے جو یہاں پر لکھا ہوا ہے تین بچت کرتا ہے تو اب اگر اس کو مائنس کریں گے کہ ڈیفرنس اس کا نکالیں گے تو ساتھیوں کیا نکلے گی تو ہمارے پاس ساتھیوں کیا نکلے گی دیکھئے چار اس کی آئے ہے تین وہ بچت کر لیتا ہے تو اس کا خرچ ہی تو نکلے گا یعنی کہ جو ایک روپیان بچا ہمارا وہ خرچ ہی تو آئے گا تو اگر بات کریں ساتھیوں آئے میں سے اور بچت میں سے ڈیفرنس جو ہوتا ہے وہ خرچ ہی ہوتا ہے یہ پہلی بات آپ کو دھیان رکھنا ہے اب یہاں پر کہا گیا ہے کہ ایک بٹا چار بھاگ بچاتا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں اس کی پوری آئے ایک ہے اگر ہم اس کی پوری آئے ایک میں سے اس کا جو بچت ہے نا ایک بٹے چار کو گھٹا دیں گے تو کیا نکل کر آ جائے گا خرچ نکل کر آ جائے گا اتنا آپ کو سمجھنا ہے صرف تو اگر بات کریں ساتھیوں اس کے نیچے ایک جوڑ سکتے ہیں اب چار کی گناہ ایک سے ہو جائے گی اس ایک کی گناہ اس ایک سے ہو جائے گی نیچے چار کی گناہ ایک سے ہو جائے گی آپ کے سامنے یہ آ جائے گا چار میں سے ایک جائے گا تین بٹے چار آ جائے گا اب یہ ساتھیوں کیا ہے یہ ساتھیوں خرچ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں ہی تو یہ تین بٹے خرچ ہے لیکن پرشن میں تو دے رکھا ہے کہ اٹھالیس سو خرچ ہے یعنی کہ یہ تین بٹے چار برابر کس کے برابر ہو جائے گا اٹھالیس سو کے برابر ہو جائے گا اب اس کو سالو کر لو ساتھیوں کیا نکل کر آ جائے گی پوری پوری آئے آپ کی نکل کر آ جائے گی تو چار کی گناہ ساتھیوں اٹھالیس سو سے ہو جائے گی ٹھیک بھائی صاحب اٹھالیس سو کی گناہ چار سے ہو جائے گی اور یہ تین ہے یہ اس کے بھاگ میں آ جائے گا تو تین یہاں پر آ گیا اب اس کو کلکولیٹ کر لو تین اکم تین ہو جائے گا تین اکم تین ہو جائے گا تین چھنگ آپ کا اٹھارا ہو جائے گا سولہ سو ہو جائے گا سولہ چوک آپ کے ساتھیوں چو سٹھ سو ہوتے ہیں تو چو سٹھ سو یہ کیا نکل کر آئی یہ ساتھیوں آئے نکل کر آئی اس لئے آنسر آپ کا جائے گا بی کے ساتھ میں بہت بڑیا ویری کٹ کلاس اب اس کے بعد دیکھیں ساتھیوں نیکس نمبر کا کوشن آپ کی سکرین پر ہے دیکھیں اور بتائیں رائٹ آنسر کیا ہوگا چلیے لکھا ہوا ہے کہ پانچ ویکتیوں کی اوسط آئے کتنی ہے پچاس ورش ہے یعنی ان کی آئیو تین انوپاد چار انوپاد پانچ انوپاد چھے انوپاد سات کے انوپاد میں ہے سات میں ہو تو سب سے چھوٹے ویکتی کی ساتھیوں آئیو کیا ہوگی آپ سے پوچھی جا رہی ہے یہ ایک کچھ نہیں ہے بلکل انیسیساری ایک ہے تو سب سے چھوٹے ویکتی کی آئیو یعنی کہ اس کی آئیو پوچھی جا رہی ہے آپ سے سب سے پہلے ہم کام کیا کریں گے کہ پانچ ویکتیوں کی اوسط آئے پچاس ورش ہے تو پانچ ویکتیوں کی اوسط آئے ساتھیوں کتنی بتائی گئی ہے پچاس ورش بتائی گئی ہے تو جب ہم اس کی گناہ کرا لیتے ہیں اور تو یہاں پر کون سا نمبر آئے گا وہ وہ نمبر آئے گا جو پانچو ویکتیوں کی کل ملا کے آئیو ہوگی تو پانچ پنجے پچیس آپ کا ہو جائے گا زیرو لگ جائے گا یعنی کہ یہ دو سو پچاس کیا ہے یہ ساتھیوں ان پانچو ویکتیوں کی آئیو ہے کل ملا کے تو دو سو پچاس ساتھیوں کل ملا کے آئیو ہو جاتی ہے لیکن ان کا انپاد تو دے رکھا ہے ساتھیوں انپاد دے رکھا ہے نا تین انپاد چار انپاد پاچ انپاد چھے انپاد ساتھ تو کر سکتے ہیں ساتھیوں یعنی کہ ان سب کو جوڑو گے نا تو یہ دو سو پچاس ہی ایک طریقے سے ہے تو کہا جا سکتا ہے تین ایک چار ایک سات ایک 7x 512x 12x آپ کا 18x 18 ساتھیوں آپ کا کتنا ہو جائے گا 25 ہو جائے گا یعنی کہ 25x کی جو value ہے نا ساتھیوں وہ 250 ہی تو ہے ٹھیک ہے تو x کی value ساتھیوں نکل کر آ جائے گی 10 نکل کر آ جائے گی 25 ہے کم 25 0 لگ جائے گا اب سب سے چھوٹے کی value پوچھی جا رہی ہے یعنی کہ 3x کی value پوچھی جا رہی ہے تو جب x برابر 10 ہے تو 3x برابر ساتھیوں 30 ہو جائے گا اس لیے answer آپ کا جو جائے گا وہ option number b کے ساتھ جائے گا اور جن کا answer یہاں پر b ہے تو بالکل correct ہے اس کے بعد دیکھئے کہ 2 سنخیہوں کا انعپاد 3 انعپاد 4 کے انعپاد میں ہے یعنی بڑی سنخیہ کا ورگ دوسری سنخیہ کے ورگ کے 8 گنے سے 224 کم ہو تو سنخیہیں آپ سے پوچھی جاری کیا ہو سکتی ہیں بہت ساتھیوں شانت mind سے آپ لوگ اس سوال کو سمجھیں گے کیا لکھا ہوا ہے 2 سنخیہ ہیں ایک اگر 3 ہے تو دوسری 4 ہے اگر بڑی سنخیہ کا ورگ کرتے ہیں یعنی بڑی سنخیہ تو یہ ہے تو بڑی سنخیہ ساتھیوں یہی تو ہے نا تو بڑی سنخیہ کا جب ہم لوگ ورگ کرتے ہیں تو یہ ساتھیوں دوسری سنخیہ کے ورگ دوسری سنخیہ یہ ہے تو دوسری سنخیہ کے ورگ کے دوسری سنخیہ کے ورگ کے 8 گنے اچھا بھائی دوسری سنخیہ کے ورگ کے 8 گنے سے 224 کم ہے مطبع ان دونوں کا کل ملا کے جو difference آئے گا نا بڑی ہوئی کی بھائی صاحب ایک کا یہاں پر difference ہے 8 گناہ بھی تو ہو رہا ہے تو کہا جا سکتا ہے ان کا difference کی اگر بات کرے 3x square گناہ 8 minus 4x برابر ان دونوں کا difference بتا دیا گیا ہے کتنا ہے 224 ہے 224 ہے پھر سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھئے دو سنخیہ ہیں 3x اور 4x یدی بڑی سنخیہ کا ورگ بڑی سنخیہ کا 4x بڑی سنخیہ 4x ہی تو ہے تو اس کا ورگ جب کیا اس کے بعد لکھا ہوئے دوسری سنخیہ کا بھی ورگ کر لیے دوسری سنخیہ کے ورگ کے 8 گنے 8 گنے سے 224 کم ہے یعنی کہ ان دونوں کا difference 224 ہے ٹھیک ہے نا تو 3x square کتنا ہوتا ہے ساتھیوں آپ لوگ جانتے ہیں 3x square ہوتا ہے ساتھیوں 9 ٹھیک ہے نا تو یہاں پر 9x آپ کا آ جائے گا اس کے بعد دیکھ لیجئے ساتھیوں 4x square کیا ہو جائے گا 16x یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے نا اس کے بعد ساتھیوں یہاں پر کیا آ جائے گا اس کے بعد یہاں پر بھی ساتھیوں گوڑا کا گوڑا 8 آ جائے گا ٹھیک ہے پھر میں آپ کو ایک بار لکھ کر یہاں پر بتلا دیتا ہوں دیکھیں ایک mistake اور کر دی تھی 3x square کتنا ہو جائے گا 9 ہو جائے گا اور x کے اوپر تو square رہے گا ہی رہے گا اگر گوڑا ساتھیوں اس کی کر لے 8 سے گوڑا کر لے تو 8 نہیں 72 direct میں 72 ہی لکھ دیتا ہوں ساتھیوں کیا لکھ دیتا ہوں یہاں پر 224 تھا اب ساتھیوں 3 3 کا square 9 ہو جائے گا 9 ٹھیک ہے آپ کے 72 ہو جائیں گے یعنی کہ 72 x square آ جائے گا اس کے بعد ساتھیوں 16 آ جائے گا 4 کا square 16 x square آ جائے گا برابر کتنا آ جائے گا 224 آ جائے گا اتنا آپ کو ساتھیوں clear ہے بالکل clear ہے اب اگر بات کریں ساتھیوں 72 x square میں سے 16 x square جب گھٹا ہے تو 56 بچتا ہے یعنی کہ 56 x square بچتا ہے تو 56 x square برابر کتنا ہے ساتھیوں 224 ہے تو جب بات کریں گے ساتھیوں ایکس سکوائر برابر کیا ہو جائے گا دو سو چوبیس ہو جائے گا بھاگ میں ساتھیوں چھپن چلا جائے گا اس کو ساتھیوں کٹ آپ کو کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کو کٹ کر لیتے ہیں ساتھیوں دو اکم دو اکم دو دونو چار ہو جائے گا دو دونو چار دو اٹھے سولہ ہو جائے گا پھر اس کو کٹ کرو گے چودہ آ جائے گا اوپر آپ کا ساتھیوں چھپن آ جائے گا پھر اسکو کٹ کرو گے تو دن چار دو اٹھے سولا نیچے ساتھ آجائے گے ساتھے کمساز ساتھ چوک آپ کا 28 ہو جائے گا یعنی کہ ساتھ x سکوئر برابر کیا جائے گا 4 آجائے گا اب یہ کس کا سکوئر ہے ساتھیوں 2 کا ہی تو سکوئر ہے تو سکوئر سے سکوئر کٹ جائے گا x سکوئر برابر آپ کا 2 آجائے گا تو اب ہمیں جو ملا ہے کا ساتھیوں وہ x کا مان ملا ہے اب یہاں پر سنخیہیں آپ سے پوچھی جا رہی ہیں یعنی کہ یہ سنخیہیں جو ہے نا یہ ایک طریقے سے 3x اور 4x کے انوپات میں ہیں اور x کا مان ہمیں پتا ہے آرے بھائی جب x کا مان ہمیں پتا ہے 2 ہے تو 3 دونہ آپ کا 6 ہو جائے گا اور 4 دونہ آپ کا 8 ہو جائے گا تو 4 انوپات 8 کیا کہیں پر لکھا ہے انوپات میں لکھا ہے یہ تو سنخیہ ہے مطلب 4 اور 8 کہیں پر ساری 4 8 نہیں 6 8 6 8 کہاں پر لکھا ہوئے تو option number b میں لکھا ہوئے تو یہی تو ساتھیوں سنخیہ ہیں تو جن کا آنسر یہاں پر b تھا تو بلکل correct تھا بھائی بہت بڑیا very good class چلیے اس کے بعد دیکھیں ساتھیوں اگلے number کا question آپ کی screen پر ہے کہ 5 سنخیہوں کا اوسط 27 ہے ان میں سے کنہی 4 سنخیہوں کا اوسط 25 ہے تو پانچمی سنخیہ کا پانچمی سنخیہ کتنی ہوگی آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو پانچ سنخیہوں کا اوسط 27 ہے تو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر 5 سنخیہوں کا اوسط کتنا کہا گیا ہے یہاں پر ساتھیوں 27 کہا گیا ہے اگر بات کریں ساتھیوں ان 5 سنخیہیں یہ total ملا کے کتنی ہے تو ان کی گناہ کر لو اسے 7 پنجے آپ کا 35 ہو جائے گا 3 کیری کا لگ جائے گا 5 دن آپ کا 10 ہو جائے گا یعنی کہ 13 ہو جائے گا یعنی کہ 5 5 سنخیہوں کا یوگ کتنا ہے 135 ہے اب اگر بات کریں اس کے بعد لکھا تھا ان میں سے کنہی 4 سنخیہوں کا اوسط 25 ہے تو 4 سنخیہوں کا اوسط ساتھیوں کتنا ہے 25 ہے ان کی گناہ کرالو 4 سنخیہوں کا کل یوگ نکلا جائے گا 100 آ جائے گا یہاں پر اب مجھے یہ بتائیے 4 سنخیہوں کا یوگ 100 ہے اور 5 سنخیہوں کا یوگ 135 ہے تو ساتھیوں ایک سنخیہ جو اس میں سے ہے وہ 35 ہی ہوگی اس لیے 35 ہوگی ساتھیوں تو 5 بھی سنخیہ کونسی ہوگی 35 ہوگی اس لیے آنسر آپ کا option number A کے ساتھ جائے گا بہت بڑیا very good class ساتھیوں میں وہ آپ کو کوشن کر رہا ہوں جو آپ کے exam میں آپ سے پوچھے جائیں گے اس لیے بہت دھیان پروک آپ کو ان سب ہی سوالوں کو دیکھنا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں ساتھیوں میں نے کچھ model paper ساتھیوں ایسا ہی بنوا رکھے ہیں ساتھیوں آپ کے exam کے لیے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو ان کا link بھی میں نے آپ کو ساتھیوں description میں دے رکھا ہے اور وہاں سے جا کر وہ آپ mock test بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا جب اس ویڈیو کا end ہو جائے اور اس کے علاوہ ساتھیوں گروپ بھی دیا ہے اس کو بھی ایک بار جوائن کر لیجئے گا تاکہ اگر یو پی پولیس کی کوئی بھی update آئے کوئی بھی سوچنا جانکاری آئے تو تورن ساتھیوں ویڈیو کے مادہم سے میں آپ کو دوں اور اس ویڈیو کا link اس گروپ میں میں ڈال دوں اور کوئی notice آئے تو وہ notice بھی اس میں upload کر دوں چلئے تو یہاں پر اگر بات کریں کسی راج میں بجلی کی خپت میں پندرہ پرتشت کی وردی ہوئی جبکہ بجلی کے مول میں بارہ پرتشت کی کمی آئی اس سے راج کے راجس پر کتنا پروہ پڑے گا اس پرکار کا سوال language بدل بدل کر ہزاروں بار ساتھیوں اگزاب میں پوچھا جا چکا ہے ٹھیک ہے نا کیسے پوچھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو کچھ نہ کچھ کچھ نمبر لکھا ہوگا اور کہا جائے گا کہ اتنے پرتشت کی وردی ہوئی ہے یا اتنے پرتشت کی کمی ہوئی ہے اس کے بعد لکھا جائے گا پھر سے مطلب دو بار آئے گا یا تو وردھی وردھی آئے یا تو کمی کمی آئے دو بار یا تو ایک بار وردھی کر دے یا ایک بار کمی کر دے یا ایک بار کمی کر دے دوسری بار وردھی کر دے کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو ایک فارمولا ہوتا ہے پہلا وردھی جو ہے نا یہ کر لیں گے دوسرا آپ کا یہ ہو جائے گا پلس ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ اور upon میں 100 ہو جائے گا یعنی کہ یہ x جو ہے نا وہ ہم یہ مانیں گے اور جو y ہو نا وہ ہم یہ مانیں گے سمپل سا فندہ ہے تو اگر بات کریں 15 پرشت وردی ہوئی ہے تو 15 پرشت کے لیے پلس آئے گا ٹھیک ہے اب 12 پرشت کی کمی ہوئی ہے تو اس کے لیے منس آ جائے گا ٹھیک ہے نا چلی اب یہاں پر گھنہ ہو جائے گی 12 سوری اب منس کا 12 تھا نا کمی ہوئی تھی تو یہ آپ کا ایسے ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کا 3 بچے گا ٹھیک ہے اس کو ساتھیوں کٹ کریں گے تو 3 آ جائے گا نیچے آپ کا 20 آ جائے گا اگر اس کے بعد ساتھیوں کیا ہو جائے گا یہاں پر 12 تھیاں آپ کا کیا ہو جائے گا اس کو اچھا کٹ کر لیتے ایک بار ٹھیک ہے 6 ہو جائے گا یہ آپ کا 10 ہو جائے گا اور یہ آپ کا 5 ہو جائے گا یہ آپ کا 3 ہو جائے گا یعنی کہ 3 تھیاں 9 ہو جائے گا اور مائنس کا آئے گا 3 تھیاں 9 اور upon میں کیا آ جائے گا پانچ آ جائے گا پانچ تھی ہیں پندرہ آپ کا ہو جائے گا اور نو ایسا ہی آ جائے گا اس کے بعد پانچ آ جائے گا پندرہ میں سے ساتھیوں جب نو جاتا ہے تو کتنا بچتا ہے چھے بچتا ہے بٹے پانچ ہو جائے گا تو کیا ایسا option میں ہے تو ایسا تو نہیں یہ point میں answer آ رہا ہے point میں نکال دیں گے ہم بھی پانچے کم پانچ پانچے کم پانچ ہو جائے گا اس میں سے ایک بچے گا تو اس میں point لگ جائے گا اس ایک میں 0 بچ جائے گا پانچ دن آپ کا 10 ہو جائے گا یعنی کہ 1.2 کی وردی ہوئی ہے اگر یہاں پر minus کا آتا نہ ساتھیوں تو کیا ہوتا کمی ہوتی لیکن 1.2 کی وردی ہوئی ہے اس لئے answer آپ کا D کے ساتھ جائے گی یعنی کہ 1.2 پلس کا آیا ہے یہاں پر میں نے minus کر کے آپ کو بتایا تھا خیر plus کا ہی آیا تھا اس کے بعد دیکھیں ساتھیوں اگلے نمبر کا پرشنہ ہے 10 پستق کا وکر ایمال جو ہے وہ نو پستک کے کریمول کے برابر ہے تو ہانی پرشت بتائیے کتنی ہوئی بہت آسان سا سوال ہے بہت آسان طریقے میں آپ کو اس کو کروں گا پہلا بات آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کریمول کیا ہوتا ہے جس مول پر کوئی وستو بیچی جاتی ہے اور کریمول کیا ہوتا ہے جس وستو پر کوئی وستو خریدی جاتی ہے تو یہاں پر ساتھیوں کریمول کو ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں سیلنگ پرائیس کہہ سکتے ہیں یعنی کہ سی پی ایس بھی کہہ سکتے ہیں اور کریمول کو ساتھیوں کیا کہہ سکتے ہیں کاؤسٹ پرائیس کہہ سکتے ہیں یعنی کہ سی پی کہہ سکتے ہیں یہ آپ کا ہو جائے گا ساتھیوں یہ وکریمول ہو جائے گا اور یہ کیا ہو جائے گا یہ آپ کا ساتھیوں کریمول ہو جائے گا اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے یہاں پر لکھاؤ یہاں پر لکھاؤ ہے کہ دس پستک کا وکریمول جو ہے یعنی کہ کاؤس پرائز تو یہ یہ برابر ہو گئے نا اب ایک کیا کریں گے طریقہ ساتھیوں یہ آپ کا سیلنگ پرائز ہو جائے گا بٹے میں یہ کھسک کر ساتھیوں نیچے آ جائے گا کاؤس پرائز ہو جائے گا برابر جیسا نو رکھا ہے ویسے نو رکھ دو یہ سو کھسک کر یہاں پر نیچے آ جائے گا یعنی کہ اگر سیلنگ پرائز کیا ہوتا یعنی کہ اگر کوئی وستو ساتھیوں دس روپے میں خریدی جا رہی ہے اور نو روپے میں بیچی جا رہی تو ایک روپے کا گھاٹا ہو رہا ہے اگر کہا جاتا ہے کہ ہانی کتنی ہوئی تو ایک روپے کی گھا نہیں ہوئی لیکن کہا جاتا ہے کہ ہانی پرتیشت کتنی ہوئی تو اس ایک روپے کو ہانی پرتیشت میں بدلنا ہے تو ایک گناہ ہنڈڈ ہو جائے گا اپ آن میں ساتھیوں ہمیشہ کریمول آتا ہے اور کریمول کتنا ہے یعنی کہ کاؤس پرائز کتنا ہے دس ہے تو اس زیرو سے یہ زیرو کینسل ہو جائے گا دس بچے گا تو کہا جا سکتا ہے ساتھیوں کہ دس پرتشت کی ہانی ہوئی آنسر آپ کا جائے گا آپشن نمبر اے کے ساتھ اب اس کے بعد دیکھئے نیکس نمبر کے کوئشن آپ کی سکرین پر ہے دیکھئے اور بتائے رائٹ آنسر کیا ہے کہ کس نیونتم سنخیہ کو دو ہزار میں جوڑ دینے پر پرابت سنخیہ انیس سے پوری طریقے سے ویبھاجت ہو جاتی ہے یعنی کہ دو ہزار میں کیا ہم جب سات جوڑ دیتے ہیں تو انیس سے پوری ویبھاجت ہو جائے گی یا دو ہزار میں کیا گیارہ جوڑ دیتے ہیں تو وہ انیس سے پوری طریقے سے ویبھاجت ہو جائے گی یہ آپ سے پوچھا جائے تو اس کو معلوم کرنے سے پہلے کہ کیا سنخیہ جوڑے کہ انیس سے پوری ویبھاجت ہو جائے ہم سب سے پہلے ساتھیوں دو ہزار کو انیس سے ویبھاجت کر کے ہی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے چلئے reckless ہو جائے گا آپ کے یہ pach بچے کیا بچے گا ساتھ ہوں 19 سے کام 21 ایک بچے گا یہ سو ہو جائے گا 1995 ہوتے ہیں ساتھی ہوں 1995 ثقیح 1995 کتنے ہوتے ہیں 1995 ہوتے ہیں یہ 100 ہیں تو 5 بچ رہا ہے اب مجھے یہ بتائیے اب 19 سے cut کرنا ہے یعنی کہ 5 بچ رہا ہے 19 سے cut کرنا ہے کیا ہم اس میں 7 ملائیں تو یہ 19 سے پورا پورا cut ہو جائے گی تو 12 ہوگا نہیں cut ہو پائے گا تو کیا ساتھیوں ہم گیارہ ملائیں اگر گیارہ ملائیں گے تو یہ ساتھیوں سولہ ہو جائے گا تو سولہ بھی ساتھیوں انیس سے کٹ نہیں ہوگا کیا ہم ساتھیوں چودہ ملائیں چودہ ملا کر ایک بار دیکھتے ہیں کیا یہ انیس ہو جاتا ہے بلکل صحیح بھائی انیس ہو جاتا ہے اور یہ انیس ہو جاتا ہے یعنی کہ کہا جا سکتا ہے ساتھیوں دو ہزار میں اگر چودہ ملا دیا جائے تو انیس سے پوری طریقے سے ویباجت ہو جائے گا یعنی کہ دو ہزار چودہ انیس سے پورا پورا ویباجیت ہوتا ہے تو آنسر کل ملا کہ آپ کا جو جائے گا وہ آپشن نمبر سی کے ساتھ جائے گا اس کے بعد دیکھئے نیکس نمبر کا پرشن آپ کی سکرین پر ہے بتائیے چلی ایک پیڑ پر کچھ گلہری بیٹھی ہیں اور کچھ توتے بیٹھے ہیں یعنی ان کے سیرو کی سنکھیا بیس ہے اور پیرو کی سنکھیا کتنی ہے اڑتالیس ہے تو پیڑ پر کتنی گلہری بیٹھی ہیں اور کتنے توتے ہیں یہ آپ سے پوچھا جا رہے دیکھنے میں کٹن کوشن لگ رہے لیکن طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت آسان ہو جائے گا دیکھئے سب سے پہلے اگر بات کریں میں یہاں پر مان لیتا ہوں جو گلہری ہے نا گلہری کو ساتھیوں ہم ایکس مان لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھیوں جو توتے ہیں نا توتے توتے کو ہم لوگ کیا مان لیتے ہیں وائی مان لیتے ہیں بار بار ہم گلہری یا توتے تو لکھیں گے نہیں ایکس اور وائی کا استعمال کریں یہاں پر لکھا ہوا ہے سیرو کی سنکھیا تو توتے کا بھی ایک سیر ہوگا یعنی کہ توتے کا بھی ایک سیر ہوگا اور گلہری کا بھی ایک سیر ہوگا تو گلہری یعنی کہ ایکس پلس وائی دونوں کے سیرو کی سنکھیا کتنی یہ لکھا ہوا ہے ان کے سیرو کی سنکھیا بیس ہے بیس آگئی اس کے بعد ساتھیوں لکھا ہے کہ پیرو کی سنکھیا اب اتنا پتا ہونا چاہیے کہ ساتھیوں جو توتہ ہوتا نا توتے کے دو پیر ہوتے ہیں اور گلہری کے چار پیر ہوتے ہیں اب ہم اس نے یہ تو کہہ دیا کہ ان دونوں کے پیروں کی سنخیہ 48 ہے لیکن اس میں ساتھیوں چار پیر ہوتے ہیں کس کے گلہری کے ایک طریقے سے چار پیر گلہری کے اور توتے کے دو پیر اب ہمیں کیسے پتا چلے گا تو ہم ایسے مان لیں گے ساتھیوں گلہری کے کتنے چار پیر تو چار ایکس مان لیں گے ٹھیک ہے اور پلس کر لیں گے ساتھیوں توتے کے کتنے پیر ہوتے ہیں دو پیر ہوتے ہیں تو دو وائی مان لیں گے تو چار پیر کس کے ہو گئے گلہری کے ہاں چار پیر گلہری کے توتے کے دو پیر کل ملا کے ساتھیوں کتنے پیر ہوتے ہیں تو کہا گیا ہے اس میں اڑتالیس پیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اتنا آپ کو سمجھا کہ اب اس کو ساتھیوں آگے کیسے بڑھائیں گے اس میں سے دو کومن لے لیں گے جب دو کومہ لے لیں گے اندر کیا بچے گا 2x بچے گا اور بھائی یہ چار جو ہے نا دو اس میں بھی آ رہا ہے دو اس میں بھی آ رہا ہے تو دو دونا چار چار اس سے یہ ہو جائے گا پلس دو اکم دو یہاں پر کچھ نہیں آئے گا y آ جائے گا یہاں پر یہ ساتھیوں 48 آ جائے گا پورا اب یہاں پر کیا اگر بات کرے 2x پلس y برابر یہ جب دو ہے نا اس کے ساتھیوں بھاگ میں آ جائے گا اس کو کٹ کریں گے تو 24 آ جائے گا اب اگر بات کریں آپ کے سامنے جہاں پر آ گیا ہے نا وہ ساتھیوں ایک تو یہ equation آ گئی ہے اور ایک یہ equation آ گئی ہے ساتھیوں اب اگر بات کریں ساتھیوں x پلس y کتنا تھا یہ میں نے یہاں پر 20 یہ والی equation یہاں پر لگ دی اب اس کو گھٹا دو ساتھیوں کیا کر دو اس کو گھٹا دو ساتھیوں اس کو اپس میں گھٹا دو تو 2x میں سے 1x جائے گا 1x بچے گا y میں سے 1y جائے گا تو کچھ نہیں بچے گا 24 میں سے 20 جائے گا تو ساتھیوں 4 بچے گا یعنی کہ ہمیں x یعنی کہ گلہریوں کے بارے میں ہمیں پتا چل گیا گلہرییاں کتنی تھیں 4 تھیں تو جب گلہرییاں 4 تھیں تو توتے کتنے تھے ارے بھای x کا مان پتا چل گیا 4 ہے تو y کا مان تو خود پتا چل جائے گا y برابر کتنا ہو جائے گا 16 ہو جائے گا تو 4 اور 16 کہیں اپشن میں لکھا ہے 4 اس میں بھی لکھا ہے 16 اس میں 16 کون سو آپشن ساتھیوں صحیح ہوگا یہ سب سے پہلے یہاں پر دیکھ لیجئے ایک بار میں آپ کو بہت آسان طریقے سے یہاں پر بتا دیتا ہوں دیکھئے یہاں پر ہم نے معنی تک گلہریوں کو ایکس معنی تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے ساتھیوں کتنی گلہریوں اس میں پہلے گلہری آئی ہیں یعنی کہ پہلے ساتھیوں جو آئے گا نا اور گلہریوں کتنی آئی گئی ہیں چار آئی ہیں تو اس میں گلہریوں چار آئی ہیں اور ساتھیوں توتے کتنے آئے ہیں توتے سولہ آئے ہیں اس لئے کلبلہ کیا آنسر آپ کا جو جائے گا وہ آپشن نمبر سی کے ساتھ جائے گا اس کے بعد دیکھئے نیکس نمبر کا کوشن بتائیے یعنی دال کے بھاؤ پہلے سے پچیس پرتشت بڑھ جائیں تو ایک منوش کتنے پرتشت کم دال خریدے تاکہ اس کا خرچ پہلے کے برابر رہے ایسے پرتشت بہت پوچھے جاتے ہیں کہ ایک مہیلہ ہے اور وہ آٹے کا استعمال کرتی ہو آٹے کا دام پچاس پرتشت بڑھ گیا یا تیس پرتشت بڑھ جائے تو وہ مہیلہ آٹے کو کتنا پرتشت کم استعمال کرنے لگے تاکہ اس کا خرچ جو ہے وہ برابر رہے تو دو باتیں آپ کو دیکھنا ہے ساتھوں ایک تو یہ نمبر دیکھنا ہے یہ نمبر لکھا ہے تو یہ نمبر لکھ دوگے گوناہ میں ساتھیوں سو لگا دوگی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن اگر یہاں پر لکھا ہے بڑھ جائے تو یہاں پر ساتھیوں بڑھ جائے لکھا ہے تو اس میں سو پلس کر دوگے ایک سو پچیس ہو جائے گا لیکن یہاں پر یہ بھی تو لکھا جا سکتا تھا کہ پچیس پرچت گھڑ جائے پچیس پرچت گھڑ جائے تو ایسی استطحی میں آپ کیا کروگے پچیس گوناہ ہنڈرڈ تو لکھو ہی گے لکھوگے لیکن نیچے ساتھیوں گھڑ جائے لکھا ہے تو سو میں سے پچیس کو گھٹا دوگے یعنی کہ پچھتر آ جائے گا تو گھڑ جائے لکھا ہو تو یہ ایک کوئشن بنانا لیکن اگر بڑھ جائے لکھا ہو تو یہ طریقہ اپنانا تو پچیس اکم پچیس پچیس پنجے آپ کا ایک سو پچیس پچیس اکم پانچ پانچ دونہ دس یعنی کہ بیس پرچت کیا کر بات کرے تو یہ آپ کا آنسر ہو جائے گا اور جن کا آنسر یہاں پر ساتھیوں سی ہے تو بالکل کریکٹ ہے اب اس کے بعد دیکھیں ساتھیوں آج کی اس کلاس کا انتی پرشن آپ کے سکرین پر ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا میں نے کہا تھا کہ دس پرشن ریزننگ کے اور دس پرشن میت کے میں آپ کو کرواؤں گا چلیے تو اچھا کوشن ہے ساتھیوں کیا اس کوشن کا رائٹ آنسر ہو سکتا ہے فٹ افٹ بتانے کی کوشش کریں گے آپ سبھی لوگ بتائیں دیکھیں اگر بات کریں ہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایک ویکتی نے چار سو پچاس پرتی ٹی شٹ یعنی کہ چار سو پچاس روپے کی ایک شٹ کی در سے پانچ شٹ خریدی یعنی کہ چار سو پچاس روپے کی اگر ایک شٹ ہے تو پانچ شٹیں ساتھیوں کتنے کی ہو جائیں گے جتنے کی ہو جائیں کوئی بات نہیں ساس سو پچاس پرتی پینٹ کی در سے چار پینٹ یعنی کہ ساس سو پچاس کی ایک پینٹ ہے تو چار پینٹ کتنے کی ہو جائیں گی ساس سو پچاس روپے کی پرتی جوڑے جوتے ہیں تو بارہ جوڑی جوتے کتنے ہو جائیں گے اس کے بعد کہا ہے کہ ویکتی کی پرتی وستو عوصد بتا یہ مطلب عوصد بتانا ہے تو کوئی دکت نہیں ساتھیوں عوصد تو ہم نکالنے میں بہت ماہر ہیں ساتھیوں عوصد یہاں پر نکال دیں گے عوصد کیسے نکالے گا یہ میں آپ کو ساتھیوں ایک طریقے سے بتا دیتا ہوں دیکھئے بھائی صاحب دیکھئے 450 روپے کی ایک ٹی شیٹ ہے تو 450 روپے کی ایک ٹی شیٹ ہے اور کتنی ٹی شیٹ اس نے لی ہیں یہاں پر لکھا ہے پانچ ٹی شیٹ لی ہیں تو یہ ہمیں ٹوٹل پتا چل جائے گا کتنی ٹی شیٹ ہے پلس لگا لیں گے 750 روپے کی ایک ساتھیوں پینٹ ہے اور کتنی اس نے پینٹ لی ہیں چار پینٹ لی ہیں تو گنا چار ہو جائے گا اس کے بعد 750 روپے کی جوڑے جوتے ملتے ہیں ساتھیوں اور کتنے لیے ہیں بارہ جوڑی جوتے لیے ہیں تو کتنا یہ ہو جائے گا اب یہ آپ کا جو نکلے گا ساتھیوں یہ آپ کا ٹوٹل ایماؤنٹ نکل جائے گا اور ٹوٹل ایماؤنٹ ہی تو ساتھیوں نکالنا ہوتا ہے یہی تو آپ کا نکالنا ہوتا ہے اب یہاں پر ہم لوگ یہ دیکھ لیں دیں کہ اس نے کتنی کتنی چیزیں لی ہیں پانچ شیٹ لی ہیں چار پینٹ لی ہیں اس کے بعد بارہ جوڑی جوتے لیے ہیں تو یہ آپ کا اس پرکار سے آپ کر دو گے ٹھیک ہے تو جب 45 کی ساتھیوں پانچ سے آپ گنا کراؤگے تو کتنا آ جائے گا 45 کی پانچ سے گنا کراؤگے ساتھیوں تو یہ آپ کا بائیس سو بچاس آ جائے گا ٹھیک ہے پلس پچھتر کی جب چار ساتھیوں گنا کراؤگے تو کیا جائے گا ساتھیوں تین سو آ جائے گا زیرو لگا ہے تو زیرو لگ جائے گا پچھتر کی جب ساتھیوں بارہ سو گنا کراؤگے تو نو سو آپ کا آ جائے گا زیرو لگا دیں گے اور آپ کا پانچ چار سولہ بارہ چار سولہ ہو جائے گا اور یہ آپ کا اکیس ہو جائے گا اس کو جب ساتھیوں جوڑ ہوگے تو کیا آ جائے گا زیرو 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 آپ کا کیا آ جائے گا میں یہاں پر آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں دیکھئے بھائی سا یہاں پر اگر اس کو جوڑتے نہ ساتھیوں تو یہاں پر زیرو آ جائے گا اس کے بعد ساتھیوں پانچ آپ کا آ جائے گا پھر یہاں پر آپ کا دو آ جائے گا اس کے بعد ساتھیوں چار اور ایک یہاں پر آ جائے گا نیچے آپ کا ایک کس آ جائے گا اس کو جب ساتھیوں کٹ کریں گے تو یہاں پر دیکھتے ہیں کیا کٹ کر کے ساتھیوں نکلتا ہے تو اگر بات کریں ساتھیوں یہاں پر ہم لوگ بات کریں 21 کی اگر بات کریں تو یہ کیسے کیا نکلے گا یہاں پر یہ سب سے بڑا سوال ہے تو ساتھ سے کٹ کریں گے ایک بار دیکھیں تو بالکل ایک بار دیکھتے ہیں کیا اوپر والا کٹ سکتا ہے ساتھیوں ساتھ سے اوپر والا ساتھ سے نہیں کٹ سکتا ہے تو 142,50 اور 21 کو ہم بھاگی کرا لیتے ہیں آسان طریقے سے کیا تھا ساتھیوں اکیس کی بھاکم کرا لیتے ہیں ساتھیوں ایک سیکنڈ چلی یا کل ملا کے ساتھیوں جب آپ اگر بات کریں اس کو ایک بار آپ بھاگ کرا کر دیکھ لینا 142 143 142 کو ساتھیوں بھاگ کرا کر دیکھ لینا اکیس سے جو بھی آنسر آئے وہ آپ کا آنسر آ جائے گا میرے حساب سے ساتھیوں لگ بھاگ لگ بھاگ آپ کا آنسر 600 کے آس پاس جانا چاہئے جو کہ ساتھیوں یہ آپ کا جائے گا 678 ٹھیک ہے نا؟ تو چاہتے ساتھیوں اگر بات کریں ساتھیوں یہاں پر سب سے پہلے آپ نے کون سے پرشنے کے ہندی کے اس کے بعد سامان نگیان کے اور اس کے بعد ساتھیوں آپ نے میت کی پرشنے کے اور اس کے بعد ساتھیوں آپ نے یہاں پر ریزننگ اور میت کے دونوں ملان کے کوشن دیکھیں دند از تو یہ ساتھیوں موک ٹیسٹ آپ کو کیسا لگا اگر پسند آیا ہو تو ایک بار ساتھیوں کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ بتائیں گے کہ موک ٹیسٹ آپ کو کیسا لگا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کی جائے گا اور کم سے کم ساتھیوں دو میتروں کو اپنے اس